اعوذ باللہ السمیع العالیم العظیم الحفیظ بوجل کریم و سلطانہ القدیم مِنَ الرِّسِ الخبیثِ المُخبَّسِ الشَّطَانِ اللَّهِ الرَّجِيمِ وَقَبِيلِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْسِهِ وَحَمْزِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکارو سلام علیکم برکتیں آپ پر اور رحمتیں آپ پر حضر رحمت و میرے ربی آج کی گفتگو جو ہے وہ نواسی میں مرحلہ میں پہنچ گئی ہے اور جس حسنی کو سرنامہ ایک الہم بنایا ہے وہ حافظ الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری شافعی جوفی رحمت اللہ علیہ یعنی جن کو لوگ جو ہیں وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں تاریخِ ولادت تیرہ شوال ایک سو چورانوے ہجری بیس جولائی آٹھ سو دس عیسوی ہے اور تاریخِ ویسال جو ہے وہ ایک شوال دو سو چھپن ہجری یکم سپٹھمبر آٹھ سو ستر عیسوی ہے کمری سالوں اگر گینے جائیں تو کمری سالوں کے مطابق ٹروٹل جو ہے وہ ایک سٹھ سال تقریباً عمرہ جو ہے وہ مبارک آپ کی بنتی ہیں امام عظم ابو نیفر رحمت اللہ علیہ کے ویسال سے چوالیس سال بعد پیدا ہوئے یہ اور آج دوہزار پندرہ میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے ایک ہزار ایک سو پینٹالیس شمسی سال ہو چکے ہیں دیکھا آپ نے اللہ کے بندے جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں یہی تو زندگی ہے آپ کا روزہ مبارک آپ کی پکی اور بلند قبر آج بھی روس کی پرانی سٹیٹ اور آج کا ملک جو ہے اسبکستان امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر پکی اور بلند اس لیے جو امام بخاری کے ماننے والے ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے آپ کا روزہ اور پکی بلند قبر آج بھی روس کی پرانی سٹیٹ کے اندر ہے اور موجودہ آج کا ملک ہے اسبکستان پتھر بنا ہوا اوپر نیچے پکی قبر ہے اوپر بھی آپ کی کوئی نبی کوئی ولی کوئی جن کوئی پری اللہ کے برابر نہیں ہے اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے تمام انبیاء و اولیاء کا ایک ہی اعلان کہ اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں اور یہ سب لوگ اپنا عقیدہ بنا لو جو اللہ کا شریک ڈھہرائے وہ مشرق ہے اور جو اللہ کے حبیب کی تظیم نہ کرے وہ کافر ہے عظیم سند سے عظیم پیام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں امام رضا علیہ السلام اپنے والد گرامی موسیٰ قاظم سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد امام جعفر صادق سے وہ اپنے والد امام محمد الباکر سے وہ اپنے والد امام زین الابدین سے وہ اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ اپنے والد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے بتایا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ انی ان اللہ میں ہی اللہ ہوں یقیناً میں اللہ میں محبود میرے سوا کوئی محبود نہیں ہے من جانی منکم بشہدت اللہ علیہ اللہ بے اخلاص جو خلوص کے ساتھ یہ گواہی لایا تم میں سے کہ اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں ہے فَدَخَلَ حِسْنِ وَمَنْ دَخَلَ فِي حِسْنِ آمَنَ مِنْ عَذَابِ اور جو میرے جو یہ اخلاص کے ساتھ پیام لائے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہوا اور جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا اعلانِ تحید کے بعد گفتگو نام سے شروع کرتے ہیں اور یہ بات آپ سب لوگ جان لیجئے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ولیوں کے بارے میں کچھ کنسپٹ عجیب سا ہوتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے امامِ بخاری ماں ان کو بہت بڑا ولی کامل بڑا صوفی بڑا ظاہد اور متقی ان جیسا کوئی نہیں ہے ان کی کتابوں کو پڑھ کر ان کی کتاب کو پڑھ کر بخاری شریف کو پڑھ کر لوگ ولی کامل بنے ہیں اور آپ ہی لوگ ہیں محدثین ہی ہیں جو وہ چیز بتاتے ہیں جن پر عمل کرنے کے بعد آدمی ولی کامل بن جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ امامِ شافعی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اگر عالم دین ولیہ کامل نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ولیہ کامل نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا آئیے گفتگو جو ہیں وہ آگے بڑھاتے ہیں حافظ الحدیث حدیث کا حافظ حافظ حفظ کا اس میں فائل ہے حفظ کا معنی ہوتا ہے زائع ہونے سے بچانا کتاب کے ساتھ اگر آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے زبانی یاد کرنا کسی کام کے ساتھ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے مدابمت ہمیشگی عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ حافظ وہ ہوتا ہے جس کو قرآنِ مجید زبانی یاد ہوتا ہے حافظ حافظ امرے یہاں ادھر ایجیا کے اندر حافظ کہتے ہیں جس کو قرآن یاد ہوتا ہے اور وہ جو نبینا ہوتا ہے اس کو بھی حافظ کہتے ہیں پاکستان کے اندر ان علاقوں میں کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ تر ہوتا یہ تھا کہ جو نبینا ہوتا تھا وہ حافظ قرآن ہوتا تھا تو وہ حافظ کہنے لگے اس کو اب آج کے دور کے اندر جو نبینا حافظ نہیں بھی اس کو بھی حافظ کہہ دیتے لیکن جب آپ گفتگو کر رہے ہوں گے حدیث کی دنیا میں جب حدیث کی معفل میں گفتگو کر رہے ہوں گے تو پھر حافظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے پھر حافظ کا معنی جو ہے محدثین کی لنگوی ایج کے اندر حافظ ایک ٹائٹل ہے اور یہ اسے دیا جاتا ہے کہ جسے کم از کم ایک لاکھ احادیث جو ہیں وہ سند کے ساتھ یاد ہو اور اسے معلوم ہو اس کے بارے میں جتنے علوم ہیں وہ سب کے سب اسے جو ہیں وہ اس کے بارے میں معلوم ہو اور ہر بندے کے بارے میں اسے علم ہو لیکن ڈاکٹر محمود ہیں مصری ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بڑے پاپی لڑھ رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ حافظ یہ محدث کی معنی میں آتا ہے حافظ محدث کی معنی میں آتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اس کا درچہ محدث سے بلند ہوتا ہے یہ بقول ان کے ابن حزیمہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے آسمان کے نیچے محمد بن اسماعیل سے بڑا حدیث دان اور حافظ الحدیث نہیں دیکھا تہذیب جلدنمی سفہ پنیتاریس پہ ہے ابن خلقان نے وفیت العیان جلدوئیم سفہ دو سو چوبیس پہ رکھا البخاری الحافظ الامام فی علم الحدیث تو حافظ الحدیث جو ہے یہ آپ کو ٹائٹل دیا گیا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ایک لاکھ سے زیادہ حدیثیں بمائے سند کے یاد ہتھی اس لیے آپ کو حافظ کہا جاتے ہیں تو یہ یاد رکھئے کہ سب لوگ اگر قرآن مجید میں کسی کو حافظ کہیں قرآن کی گفتگو ہو رہی ہو تو پھر حافظ کا مراج اس کو قرآن پورا یاد آتا ہے لیکن جب حدیث کی بات ہو رہی ہو تو پھر کسی کو حافظ کہا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے جس کو ایک لاکھ سے زائد حدیثیں بمائے سند کے یاد ہیں یہ لفظ محمد قرآن مجید میں چار مرتبہ آیا ہے آپ کے والد اگرامی کا نام اسماعیل ہے محمد بن اسماعیل محمد آپ کا نام ہو اور آپ بیٹے اسماعیل کے ہیں اسماعیل آپ کے والد اگرامی کا نام ہے یہ اسماعیل جو ہیں یہ حضرت اسماعیل حنفی رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے محدث بڑے علامہ اور صوفی پرانے زمانے کے اندر جو بھی عالم دین ہوتا تھا وہ صوفی ہوتا تھا وہ ولیہ کامل ہوتا تھا کیوں اس لیے کہ وہ جو علم حاصل کرتا تھا اس پر وہ عمل کرتا تھا اور یہی تو تصوف ہے اور یہی تو علایت ہے لیکن مرور زمانہ کیا ہوا کہ جو ہی ہمارے اوپر دوسروں کا حصر پڑا تو علم اور چیز ہو گئی عمل اور چیز ہو گئی اور آج کے دور کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں بندہ مولوی بن جاتا ہے صوفی نہیں بنتا کیوں اس لیے کہ وہ علم ابھی تک اس کی عمل میں داخل نہیں ہوا ورنہ کیا ہوتا کہ چار ہزار لڑکے اگر نکلے ہیں مدرسہ سے تو چار ہزار کے چار ہزار ولیہ کامل ہوتے تو جب علم اور عمل یہ دونوں جو ہوتے ہیں الگ الگ چلنے لگ جائیں تو اسلام جو ہے وہ عمال کے اندر نہ آ جائے تو پھر چیزیں ذرا جدہ ہو جاتی تو اسماعیل جو ہے وہ آپ کے والد اگرامی بہت بڑے محدث بڑے علامہ ظاہد متقی پریزگار صوفی یہ لفظ اسماعیل جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر بارہ مرتبہ آیا ہے ہم جس وجہ سے اس نام کو جانتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی وجہ سے ان کا بڑے بیٹے کا نام اسماعیل ہے تو یہ اسماعیل کا مانا کیا ہے اسماع شما ایل اللہ اللہ کا سننا اسماعیل کا مانا اللہ کا سننا اللہ کا سننا مینج ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے اے اللہ مجھے بیٹا دے اے اللہ مجھے بیٹا دے تو یہ اللہ نے سن لیا تو جب سن لیا تو بیٹا تھا فرما جب بیٹا تھا فرما تو نامی رکھا اسماعیل بات سمجھ میں آگئی البخاری بخاری جو بخارہ شہر کا رہنے والا ہو آپ کی ولادت بخارہ میں ہوئی ابتدائی تعلیم بخارہ میں حاصل کی اس وقت بخارہ جو ہے یہ ازبکستان کا شہر نہیں تھا خوراسان کا شہر تھا خوراسان کی انڈر تھا اور عباسی حکومت جو ہے وہ چل رہی تھی تو آج کل بخارہ جو ہے وہ ازبکستان کا دار الحکومت ہے یہ اس بخارہ کے بہت سارے نام ہیں اگر ہم پڑھیں تو بہت سارے نام ہیں بومسکت مدینہ سفریہ مدینہ توجار مگر مشہور جو ہے وہ بخارہ ہی ہوا شافعی امام بخاری رحمت اللہ عالی ہے ہنفی ہیں یہ شافعی ہنفی تو ہونی سکتے آپ کا مسئلہ جو ہے اور آپ کی کتابیں جو ہیں وہ آپ کا رہجان جو ہے وہ امام آزم سے اُلٹ ہے ان کی فکھ کے مطابق نہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتب کو پڑھ کر اور آپ کے رہجانات کو پڑھ کر کئی لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ آپ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو پسند کرتے ہیں اور ان کے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ آپ کا عقیدہ ہے علامہ کستالانی رحمت اللہ علیہ امام تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ صدیق 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 ص آپ کو اگر آپ بخاری شریف پڑھے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ایک لاکھ حدیثیں یاد تھی صحیح ویسے تو آپ کو پانچ لاکھ یاد تھی ایک لاکھ صحیح حدیثیں آپ کو یاد تھی مگر آپ نے لکھی وہ کہ جو امام شفیر رحمت اللہ علیہ کے مسلح کی تعیید کرتی ان میں سے چن کر وہ حدیثیں لکھی سات ہزار دو سو پچھتر اور باقی آپ نے بانویں ہزار سات سو پچیس جو ہیں وہ چھوڑ دی وہ صحیح حدیثیں باز میں چھوڑ دی لیکن ان میں سے چن کر وہ لکھی کہ جن سے امام شفیر رحمت اللہ علیہ کا مسلح جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے اور آپ کے نام کے ساتھ جوفی بھی آتا ہے یہ کیوں آتا ہے اسلام کی خوبی آپ کو ایک بتا دو آج کے دور کے اندر کوئی ایسا شعبہ نہیں پیشہ نہیں پیشہ جس کو آپ لوگ کم ہی کہتے جس کے اندر اسلام کا اثر نہ گیا ہو اور اس شعبے اور اس پیشے میں سے بڑے بڑے سکالر محدث مفقیر مقرر نہ نکلے ہو گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی آپ کو میں بتاؤں گا ہر شعبے کے اندر جس کو آپ کمی کمین کہتے ہیں ہر شعبے کے اندر بڑے بڑے محدث جن کو آپ کمی کمین کہتے ہیں وہ امام بنے اور بادشاہ اور حاکم جو ہے ان کے در پر حد مانے کھڑے رہے علم کی وجہ سے تو یہ اسلام کی خوبی ہوتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ خوبیوں کو دیکھتا اور مسلمان بھی خوبیوں کو دیکھتے تھے آج کل خوبیوں کو نہیں دیکھتے آج کل ہم دیکھتے ہیں پیسوں کو دیکھتے ہیں بندے کی پاور اور شہرت کو دیکھتے ہیں افرادی قوت کو دیکھتے ہیں ان چیزوں ہم نے چھوڑ دیا خوبیوں ہم نہیں دیکھتے بھاڑ میں جائے کوئی بندہ جائے تو آپ کے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اباؤ اجداد میں شجرہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک نام آتا ہے بردزبہ کاشتکار کو گئتے ہیں تو امام بخاری کے اباؤ اجداد جو ہیں یہ کاشتکار تھے آج کی لینگو ایج کے اندر آپ اس کو جٹ کہہ سکتے ہیں جٹوں کا رکام زمیداری یا آرائی جو ہوتے ہیں تو آپ امام بخاری کے اباؤ اجداد کو اپنی لینگو ایج کے اندر جٹ کہہ سکتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اباؤ اجداد کا پیشہ جو ہے وہ کاشتکاری ہے پھر کیا ہوا کہ یہاں اسلام آیا تو یمان جوفی ان کے ہاتھ کے اوپر مغیرہ جو پردادہ لگتی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اقتے موالات ہوئی یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جوفی کہا جاتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کوئی غریب خاندان سے تعلق نہیں رکھتے آپ کا خاندان پیشے کے لحاظ سے کاشتکار تھا آپ کی اپنی زمینیں تھی آپ کے خاندان والے جو ہیں وہ خود بھی کھیتی باری کرتے اپنی زمینوں پہ لوگوں کو ملازم رکھتے آمدن ہوتی آپ لوگوں کو پیسہ دیتے مال کو خریدتے منڈی میں مال کو بھیجتے تو ٹھیک ٹھاک لینڈلوڈ آدمی تھے اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے رشتہ داروں کے تعلقات جو ہیں وہ حاکیم وقت کے ساتھ تھے سمجھ لیجئے میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جیسا کہ آپ کی علاقے کا ایم این اے ہو یا آپ کے صوبے کا گورنر ہو اور آپ کا گورنر اور ایم این اے کے پاس آنا جانا تب ہی ہوگا جب آپ کا اپنے معاشرے کے اندر کوئی سٹیٹس ہوگا ویسے تو آپ نہیں جا سکتے آمد بھی تو نہیں جائے گا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اباؤ اجداد جو ہیں ان کے تعلقات حکام کے ساتھ تھے حکام کے ساتھ جو تعلقات تھے یہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ آپ کی اباؤ اجداد معاشرے کے اندر زبردست مقام رکھتے تھے آپ کی حیثیت جو ہے وہ معاشی لحاظ سے بھی اور معاشرتی لحاظ سے سماجی لحاظ سے بڑی تھی تب ہی تو گورنر کے ساتھ حکاموں کے ساتھ آپ کے تعلقات تو حاکم بخارہ یوان جوفی سے آپ کے تعلقات بڑھے اور یہ تعلقات اثر انداز ہوئے تو آپ نے اسلام قبول کر لیا آپ کے پردادہ نے اسلام جب قبول کیا تو خاندانی تعلقات ہوگئے تو جو ایمان لاتا ہے وہ خاندانی مسلمان سے زیادہ اسلام کو قبول کرتا ہے یہ بات وہ لوگ تعید کریں گے جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں آپ نے دیکھا جو لڑکی اسلام قبول کرتی ہے اس کا دل کرتا ہے کہ میں سر پہ ڈوبٹا لو میں اپنے جسم کو کور کروں میں پانچ وقت کی نماز پڑھوں میں کوئی برائی نہ کروں وہ ان تمام برائیوں کو دیکھ چکی ہوتی ہے لیکن جب وہ ہمارے اندر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ انہی برائیوں کو چھوٹے پہ مانے پہ کر رہے ہیں جو برائیوں میں چھوڑ کر رہی ہوں تو یہ کیسے مسلمان ہوئے وہ زیادہ پکی مسلمان ہوتی ہے زیادہ اسلام کی طرف راغب ہوتی ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے خاندان جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو سیکھنے اور جاننے کے بارے میں زیادہ توجہ جو ہے وہ آپ کے خاندان کی ہوئی یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی اس خاندان نے پھر علم سیکھنا جب شروع کی تو استاد بنے وقت کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت اسمائیل بخاری حنفی رحمت اللہ علیہ اس دور کے بڑے بڑے علاماء و محدیثین سے آپ نے علم سیکھا آپ کے اساتحزہ میں امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے اور یہ شاگرد ہیں امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کے تو گویا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی شاگرد ہوئے امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد کے اس لیے میں ان کے نام کے ساتھ حنفی لگا رہا ہوں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اببہ کے گھر کے اندر دھیر لگا ہوا تھا حنفی مسلک کی کتابوں کا امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کی کتابیں جتنی تھی آپ کے شاگردوں کی آپ کی جو کتابیں تھی وہ سب کی سب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا تیرہ شوال برو جمعہ بعد نماز اصر ایک سو چورانوے ہجری میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ زاہد و عابد اسماعیل بخاری حنفی رحمت اللہ علیہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا چاند سا بیٹا عطا فرمایا چونکہ آپ علم بامل ہیں علم بامل جو ہے وہ دلیلیں نہیں ڈھونڈتا وہ نبی کی سنت کو ادا کرتا چلا جاتا ہے آپ کو محبت ہے آپ نے بیٹے کا نام محمد رکھ دی بیٹے کا نام محمد لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد اگرامی جلدی ہی دنیا سے چلے گئے بھار آپ کی والدہ کے سر پر آگیا آپ کا ایک بھائی آپ والدہ اب والدہ اپنے بیٹے کا بڑا خیار رکھتی لیکن ایک وبا پھیلی وہ وبا پھیلنے سے کیا ہوا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نبی نہ ہو گئے آنکھیں پہلے تھی لیکن دیکھنا آنکھوں نے بند کر دی ماں رونے لگے اپنے بیٹے کا غم میں روتی آپ جب نبی نہ ہو گئے آپ کی والدہ تحجد گزا اور یہ تو تصور کیے ہی جا سکتا کہ پرانے زمانے کی عورتیں جو دی مسلمان وہ فرائض نماز کو چھوڑ دی ہوں یہ تو جملہ کہنا ہی نہیں ہے گفتگو کرنی ہے اشراق پہ چانشت پہ اور تحجد پہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ تحجد تو تحجد میں روح تھی رہتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کی آنکھیں صحیح کرتے ہیں اے اللہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے یہ جتنے اسباب ہیں انہوں نے جواب دے دیا ہے اے مسبب الاسباب اب تو کا یا اللہ پاک تو کرم فرما میرے بیٹے کو بینا کر دے ایک دن کیا ہوا آپ یوں روتے روتے سو گئے روتے روتے سوئی آنکھ لگی آپ کی بس اسی ٹائم ہی کرم ہوتا ہے تحجد کے ٹائم میں آپ کو بتا چکا پچھلی تقریر میں روتے روتے آنکھ لگ گئی ابراہیم علیہ السلام کا دیدار ہو گیا ابو الانبیاء کا دیدار ہو گیا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے روتی کس لیے ہو پرشان مت ہو تمہارا بیٹا جو جو اٹھے گا نا اللہ تعالیٰ نے تیری دعاوں کے صدقے اس کو بینہ کر دیا ہے اسی وقت اٹھی ابراہیم علیہ السلام خواہ میں اسی وقت اٹھی جا کے اپنے بیٹے کو اٹھا اٹھو 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 بیٹا ماں جلدی اٹھا رہی ہو مجھے بیٹے اٹھو تم جلدی کرو بیٹا اٹھا جب اٹھا تو کیا دیکھا آنکھیں کھولی تو کمرے کی ساری چیزیں اور ماں جو ہے وہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ کو نظر آ رہی تھی اللہ اکبر جلد شانہ ہو تو وہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ نے وسیلے کے بغیر دی تھی وہ تو شاید دن کو دیکھتی ہو جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے عطا فرمائی تھی آنکھیں وہ چاندنی رات کے اندر بھی واضح بلکل دیکھ رہی ہوتی تھی کہ جیسا کہ دن کو دیکھ رہی ہیں سورج کی روشنی میں دیکھ رہی ہیں اللہ اکبر جلد شانہ ہو تو ہاری رحمت اللہ اللہ کو آپ کی والدہ محترمہ نے لوکل مدرسہ کے اندر ڈال دیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ پڑے علم حاصل کرے ظاہر ہے کہ آپ کے والد گرامی علامہ تھے عالی میں دین تھے تو لوگ تو جانتے تو آپ کو داخلہ جہاں جاتے ہیں ہر جگہ مل جاتا وہاں اس دور کے اندر ہلکے ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل کے دور میں اب بیٹھتے علم حاصل کرتے تو آپ نے اس دور کے اندر جو روشان تھا اس کے اندر توجہ ڈال دی اس دور میں روشان کیا تھا اس دور میں جو آپ کا دور ہے ایک سو چورانوے ہجری جو دوسری صدی جا رہی ہے اور تیسری صدی ہے اس کے اندر حدیث سیکھنے کا روشان بہت زیادہ تھا یاد کرنے کا کس کے پاس حدیث ہے کہاں حدیث ہے تو جا کر اکٹھا کرتے تھے لوگ اکٹھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پھر لوگوں تک پھوچاتے تھے اور اس کا بڑا احتمام کیا جاتا تھا اس میں گورنمنٹ بھی انوالو تھی لوگوں کا بھی شوق تھا سارے جو ہیں وہ ایک جانب تھے ایک دور آتا ہے جس دور کے اندر روشان لوگوں میں پڑھ جاتا ہے دین کے شعبے کے آنے اگر کوئی آدمی فلسفیر مشہور ہوا تو ویسی تقریریں شروع ہو جاتی اگر کوئی طرز والا مشہور ہوا تو ویسی تقریریں مشہور ہو جاتی اگر کوئی شیر والا مشہور ہوا ویسی تقریریں مشہور ہو جاتی تو کیا روشان ہے اس وقت اس وقت یہ تھا کہ مقرر اور سم لوگ جو ہیں وہ حدیث سیکھتے اور حدیث سنایا کرتے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی کو سیکھنا شروع کر دی تو بخارہ کے جتنے محدثین تھے ان تمام کی کتب کو اذبر یاد کر لی ایک سال کے اندر اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخارہ کے اندر جو پڑھایا جاتا تھا وہ سب کا سب سیکھ لیا اس قدر عبور آپ کو حاصل ہو گیا کہ آپ جب کسی کے حلقہ میں بیٹھتے تھے وہ بیان کرتے ہوئے اگر چین کے اندر یا کسی جگہ ان سے کوئی مسٹیک ہو جاتی تو آپ فوراں ان کو بتا دیتے کہ آپ سے یہ تسامح ہو گیا ہے یہ میں آپ کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی دس سال کی عمر دس سال کی عمر میں آپ نے بخارہ کی ساری حدیث کو یاد کر لیا صرف بخارہ کی حدیث کو ہی یاد نہیں کر لیا آپ نے جتنی والد گرامی کے ہاں لائبریری تھی اس کے اندر جتنی کتابیں تھی امام وقی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں تھی عبداللہ بن مبارک حنفی رحمت اللہ علیہ کی امام اعظم کے شغردوں کی جتنی کتابیں تھی وہ سب کی سب آپ نے سبا نہیں یاد کر لی تھی اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ بخارہ کے محدثین اور وہاں کی حدیثیں آپ نے یاد کی ایک دن آپ وہاں کے محدث امام داخلی رحمت اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تو جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک حدیث پڑھی حدیث جو انہوں نے پڑھی تو حسنت بیان کرتے ہو کہہ لگے سفیان ابی زبیر ان ابراہیم آپ کی عمر دس سال ہے گیانہ سال دس گیانہ کے بیچ کھڑے ہو کہاں لگے استاد صاحب یہ چین نہیں ہے بڑی عجیب بات ہے چلو کوئی تیس چالیس سال کا آدمی گفتگو کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے اب آپ دیکھئے کہاں محدث سے بخارہ آپ کیا استاد اور کہاں ایک دس سال کا بچہ اور وہ محدث سے یہ کہے کہ یہ چین ٹھیک نہیں ہے آپ نے فرمایا آپ جا کے دیکھ لیجئے اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو جہاں آپ نے لکھا ہے آپ اسے جا کے دیکھ لیجئے وہ اندر گئے اپنی کتاب لے کر آئے ان کو کچھ ڈاؤٹ ہوا کچھ ڈاؤٹ ہوا ورنہ وہ مانتے ہی نا تو کہنے لگے اچھا آپ بتاؤ کہ اصل چین کیا ہے یہ پوچھنا بتا رہا ہے کہ ان کو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ یہاں کچھ مسٹیک ہے کہنے لگے اچھا آپ بتائیے کہ اصل چین کیا ہے تو کہنے لگے دیکھئے سن لیجئے کہ یہ جو ابو زبیر ہیں یہ ابراہیم کے راوی نہیں ہے یہ ان کے راوی نہیں ہے تو کہا پھر ان کا راوی کون ہے تو آپ نے فرمایا یہ زبیر بن عدی ہیں وہ ہیں کہ جو ابراہیم کے شگرد ہیں تو انہوں نے ان سے بیان کیا ہے تو چین جو ہے وہ یوں ہوگی سوفیان جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں زبیر بن عدی سے کہ جو شگرد ہیں ابراہیم کے وہ آپ نے استاذ سے بیان کرتے ہیں اللہ اکبر جللہ شان ہو تو یہ آپ کا عالم تھا دس گیارہ سال کی عمر میں یہ آپ کا عالم ہے گیارہ سے سولہ سال تک پانچ سے دس ہجری تک آپ کو جو کچھ بخارہ میں مجسر تھا آپ نے یاد کرنا سولہ سال کی عمر تک آپ نے یاد کرنا تبقات القبرہ کے صفحہ پانچ پہ ہے کہ سولہ سال کی عمر میں آپ کو ستر ہزار احادیث جو ہیں وہ بمائے سند کے یاد تھی اور امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی کتابیں امام وقی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں یہ دونوں حضرت امام عاظم نومان بن سابق رحمت اللہ علیہ کے شگرد ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کو ابو رہا سے ہوا ہے امام بحاری رحمت اللہ علیہ کو وہ امام عاظم کے شگردوں کی کتابوں کو یاد کر کے ہوا ہے ان کی کتابوں کو آپ نے پڑھا اب جب آپ کی عمر سولہ سال ہو جاتی ہے دو سو دس ہجری ختم ہونے والی تھی آپ کی والدہ اور بھائی احمد حج کے لئے روانہ ہوئے تو آپ بھی ساتھ چل پڑھیں کہ لگے میں بھی حج کرنے کے لئے چلتا ہوں اب اپنی والدہ کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ حج کے لئے روانہ ہوئے وہاں حج کیا حج کرنے کے بعد آپ کی والدہ اور بھائی جو ہیں وہ واپس جانے لگے بخارہ تو آپ نے فرمایا میں واپس نہیں جاؤں گا میں یہاں رکھ کر یہاں کے اساتح سے اب علم حاصل کروں گا یہاں کے جو راوی ہیں ان سے علم حاصل کروں گا یہاں کے محدثین سے میں علم حاصل کروں گا تو عام مکہ کے اندر جو ہیں وہ رکھ گئے تو دو سال مکہ میں رہ کر جو مکہ کے محدثین تھے آپ نے ان سے علم حاصل کی اٹھارہ سال آپ کی عمر ہو گئی اٹھارہ سال آپ کی عمر اٹھارہ سال ہو گئی تو اٹھارہ سال کی عمر میں آپ نے تصنیم شروع کر اس سے پہلی کتاب آپ نے جو لکھی وہ قضایہ سہامہ و تابعی دو سو بارہ ہجری میں آپ نے لکھی اور اسی سال مدینہ میں دوسری کتاب لکھی بنام کتاب التاریخ یہ آپ نے کتاب لکھی آپ کا یہ دل تھا کہ میں عبدالعزاق رحمت اللہ علیہ سے جا کر حدیث کو جو ہے وہ سمات کروں لیکن کسی نے آپ کو یہ بتایا کہ ان کا تو فیسال ہو گیا ہے حالانکہ وہ جندہ تھے پھر عبام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان سے تو روایت نہ لی کیونکہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ خبر جھوٹی تھی تب تک خبر سچی ہو چکی تھی پھر آپ نے ان کے شاگرد سے حدیث مبارکہ جو ہے وہ لی حدیث کے لیے حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مختلف ممالک کا سفر کی آپ نے دو بار مصر ہوئے دو بار شام گئے سیریہ چار بار بسرا گئے چھ سال مکہ مدینہ کی اندر مختلف ادوار میں رہے اور کوفہ کہ جو گھڑ تھا امام عزب رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کا جو علم کا گھڑ تھا آپ اتنی بار گئے کہ جن کا حافظہ کی ایک کرامت ہے ان کو بھی یاد نہیں اتنی بار کوفہ آپ حدیث مبارکہ لینے کے لیے گئے بسرا میں آپ بسرا میں پڑھنے کے لیے گئے تو کیسے آپ نے پڑھا وہاں کیا ہمیں ایک راوی ملتے ہیں اس بات کے حاشد بن اسماعیل کہا گے ہمارے ساتھ گئے امام بخاری حدیث پڑھنے کے لیے بسرا میں ہم گئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تب ہوتھ چھوٹے تھے میں نہیں اتنی بار نبتی نیجر کہہ سکتے ہم تو اب ہم لوگ وہاں پڑھنے ہیں ایک دن دو دن تین دن چار دن شیخ سے جا کر حدیث سنتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ فوراں جب امام حدیث ہمارے استاد حدیث بیان کرتے ہیں ہم فوراں حدیث کو لکھ لیتے ہیں تاکہ یاد بھی ہوتی ہے لیکن کوئی بات نہیں جب کبھی ضرورت پڑھے تو ہم دیکھ سکے پر ہم تو واج کر رہے ہیں کہ بخاری جو ہیں محمد بن اسماعیل یہ لکھتے نہیں ہیں بھر یوں دیکھتے رہتے ہیں سولہ دن گزر گئے اب ہمیں واپس بھی جانا تھا تو ہم نے کہا بھائی چند دن رہ گئے ہیں سولہ دن ہو گئے ہمیں کتی دور سے آپ آئے اور ہم بھی آئے ہیں تو حدیث لکھ لیا کرو کبھی ضرورت پڑھ گئی تو دیکھ کے بتا سکو گے آپ بات سنتے تو واجہو نہ دیتے ہیں یہ ایک دن تو سارے اکٹھے نہ ہو گئے کہنے لگے بھائی تم چھوٹے ہو اس لیے تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ تم جو شایف بتاتے ہیں وہ لکھ لیا کرو فرما لگے یہ کیا تم دوز لگے رہتے ہو چلو آؤ ایک جگہ جہاں یہ سب بیٹھتے تھے فرما لگے جاؤ جو تم نے جتنی لکھی ہے نا جتنے اس دن تک جتنی حدیث مبارکہ جتنی حدیث مبارکہ استاد جی نے لکھوائی تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہ سب کی سب بول ڈالی حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ وہ تقریباً پندرہ ہزار تھی اللہ اکبر جل شکل اللہ تعالی نے اتنا زبردست حافظہ عطا فرمایا تھا اتنی میموری زبردست وہ سب پندرہ ہزار حدیث ہیں تو وہ کہنے لگے کہ کئی جگہوں پر ہم نے مسٹیک کر دی تھی صحیح نہیں لکھ پائے تھے تو آپ کے بولنے کی وجہ سے ہم نے وہاں تا صحیح کر لی امام بخاری لکھتے تھے لیکن ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا زیادہ در وہ یاد کر لیتے تھے اس کے بعد من چاہتا تو لکھ لیتے بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی تو دورانے سفر لکھ لیتے جیسے آپ کی بخاری شریف ہے یہ آپ نے اس کا مسفدہ آگ کے ساتھ ہمیں وقت رہتا تھا اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ جو آپ گھر آتے تو گھر آ کے بخارہ آ کر جتنا پڑا ہوتا ایک پورا مکمل کورس جو آپ نے اپنے استاد کسی بھی ملک کے استاد سے پڑا ہوتا وہ آ کر بخارہ جب واپس آتے تھے اس کو پورا لکھ لیتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک ہزار شیوخ سے احدیث مبارکہ کو سماعت کیا اور حدیثیں اکٹھی کی ہیں تحذیب جلد نہیں صفحہ تینتالیس آپ نے فرمایا ہے میں نے ایک ہزار شیوخ سے احدیث لکھی میرے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کی سند مجھے عذبر نہ ہو تذکرہ تلو حفاظ میں جلد دوئم صفحہ ایک سو تیس پہ نکل ہے آپ نے فرمایا ہے مجھے ایک لاکھ صحیح احادیث یاد ہے آپ کو حدیث کا علم حاصل کرنے میں بہت دشواریاں ہوتی تھیں پہلی دشواری تو یہ کم ہے اس دور میں جو سفر کرنا ہے آئے تو چلو ہم حدیث سیکھنے کے لیے کوئی چیز سیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں تو جہاز کا سفر ہے بس کا ہے کار کا ہے کوئی موٹر سیکل ہے چلے جاتے ہیں تو اس دور کے اندر پیدل جانا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا ہے وہاں پہنچ کر چند آحادیث لینی پھر اس کے بعد سفر کر جانا سب سے بڑا تو یہ بڑی مشکل ہے تو آپ علم سیکھنے کے دوران ایک واقعہ سناتے ہیں کہ شیخ آدم ابن عیاس بندہ نہیں پہنچ پایا کہتے ہیں تین دن تک سوکی گھاس کھا کر گزارہ کیا سوکی گھاس کھا کر گزارہ کیا اور پھر بعد میں کاسید آیا پیسے لے کر آیا تو آگے معاملہ جو ہے وہ بڑا میں یہاں گفتگو اس ولی کامل صوفی کہ جس کی کتاب کو پڑھ کر لوگ صوفی بنتے ہیں کہ جن کی کتاب کو پڑھ کر لوگ ولی کامل بنتے ہیں وہ کہ جو بڑے بڑے اولیاء کرام جو ہیں وہ اپنا سر ان کے آگے جھکاتے ہیں ان کے اساندزہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے آپ کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پہلے استاد جو ہیں وہ آپ کے والد گرامی محدیس بخارہ حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ یہ ہیں آپ کے پہلے استاد اور یہ شگرد سے امام طریق و تشریعت امام المحدثین عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے اور حضرت امام وقی بن جراح رحمت اللہ علیہ کے حضرت امام عاظم نومان بن صابق ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کے تو اس سے ملوم یہ ہوا امام بخاری کے پردادہ استاد ہوئے امام عاظم ابو نیفہ نومان بن صابق رحمت اللہ علیہ آپ کے والد گرامی کے باس فکح کی کتابوں کا زخیرہ تھا مسند حدیث پر بیٹھنے سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہ تمام کا تمام یاد کر لیا تو ملوم یہ ہوا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اندر جو آدیث سے مسالے کو اخذ کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ علم آپ نے امام آزم نوبال بن صاحب رحمت اللہ علیہ کے شگردوں کا سیکھا اپنے والد گرامی کے ذریعے سے تاریخ بغداد کے جلدوہم کے صفحہ ساتھ پہ ہے کہ آپ نے سولہ سال ہونے سے قبل امام عبداللہ بن مبارک اور امام وقی کی تمام کتب جو ہیں وہ آپ نے زبانی یاد کر لی تھی آپ کے دوسرے استاد جو ہیں وہ مکی بن ابراہیم حنافی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر جللہ شانہو اس دور کے شگرد بھی ولی کامل اور صوفی اور اس دور کے استاد بھی ولی کامل اور صوفی کیونکہ وہ لوگ ظاہر عبادت گزار تصوف کے ماہر جو جو خسلتیں صوفیاء کرام میں آپ کو ملتی ہیں وہ تمام کی تمام ان علماء کرام کے اندر موجود ہوتی تھی وہ عالم بعمل ہوتے تھے اور عالم بعمل جب ہو جاتا ہے تو وہ ولی کامل بن جاتا ہے تو یہ ہر دور کے اندر نفس کو مارنے کے طریقے جدا ہوتے ہیں لیکن علیہ کرام ہر دور کے اندر ہیں اب مکی بن ابراہیم یہ دوسرے استاد ہیں امام بحاری رحمت اللہ علیہ پہلے استاد جو ہیں وہ آپ کی اببہ اور وہ شگرد ہیں امام آزم ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کے شگردوں کے اب دوسرے استاد جو ہیں مکی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ حنفی امام بحاری رحمت اللہ علیہ بلخ میں جا کر ان سے حدیث کو سنا اس کا تذکرہ امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے کیا تذکرہ техحافی جلدورد s 파 świe 555 یہ بلغ کے جو محدث ہیں امام مکی بن ابراہیم رحمت اللہ یہ حضرت امام عاظم نومان بن ثابت ابو حنیفہ رحمت اللہ کے شگرد ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بائیس سلاسیات رہی ہیں بائیس سلاسیات میں سے اکیس سلاسیات جو ہیں وہ امام عاظم کے شگردوں سے روایت کی ہیں اور اکیس میں سے گیارہ کے راوی جو ہیں وہ مکی بن ابراہیم حنفی رحمت اللہ علیہ ہیں تو پتہ چلا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دوسرے استاد بھی امام عاظم کے شکرد ہیں تیسرے استاد دحاق بن مخلد حنفی رحمت اللہ یہ میں ان استادوں کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جو بڑے ٹاپ کے استاد ہیں امام بخاری رحمت اللہ کہ اگر ان کو نکال دیا جائے تو بخاری شریف میں صرخہ آدمی اور آپ کی کافی روایات جو ہیں وہ کم ہو جائیں تو دوسرے استاد کون ہے دحاق بن مخلد حنفی رحمت اللہ تو امام بخاری رحمت اللہ اس صوفیت اس ظاہد و عابد عالم محدث ان کے دوسرے استاد جو ہیں امام قسطلانی رشاد ساری جلد پہنی سوہ بتیس پہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری کے اساتذہ کا ذکر جب انہوں نے کیا تو کہتے ہیں کہ بسرہ کے اندر آپ نے ابو عاصم دحاق بن مخلد رحمت اللہ علیہ سے حدیثی کی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے یہ استاد بھی امام آزم ابو نیفر رحمت اللہ علیہ کے شگرد ہے چوتھے استاد ابو عبداللہ انساری حنفی رحمت اللہ علیہ امام بخاری جب بسرہ تشریف لے کر گئے تو حدیث کے لئے تو وہاں آپ کے استاد ایک محمد بن عبداللہ انساری تھے یہ ابو عبداللہ انساری حضرت امام آزم ابو نیفر رحمت اللہ علیہ کے شگرد ہے آپ کے پانچویں استاد ابو عبدالرحمن مکری رحمت اللہ علیہ امام مکستلانی شرعہ بخاری میں لکھتے ہیں کہ مکہ میں ان سے حدیث سماد کیا آپ نے اور خود امام امام بخاری نے تاریخ القبیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ عبدالرحمن مکری رحمت اللہ شگرد ہیں امام آزم ابو نیفر رحمت اللہ علیہ کے چھٹے استاد امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حضرت عبید اللہ بن موسیٰ قوفی رحمت اللہ امام زہبی فرماتے ہیں کہ قوفا میں آپ نے حضرت عبید اللہ بن موسیٰ سے حدیث سماد کی اور تحذیب الکمال جلد 29 صفحہ 421 پہ ہے کہ عبید اللہ بن موسیٰ امام آزم ابو نیفر رحمت اللہ کے یقت شگرد ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قوفا میں امام عزم کے شگردوں سے جو ہے وہ حدیث سماد کی ابو نعین فضل بن دکین رحمت اللہ علیہ ساتھوے استاد آپ کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان سے قوفا میں حدیث سماد کی اور بخاری شریف کے اندر ایک سو پچاسی احدیث مبارکہ فضل بن دکین رحمت اللہ علیہ سے نکل ہے ابن ابی حاتم نے ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے استاد ہیں تو فضل بن دکین جو ساتویں استاد ہوئے امام بخاری کے وہ بھی شگرد ہیں امام آزم ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کے تو یہ میں نے وہ استاد ذکر کی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اس بڑے ولیہ کامل کے ذکر کی ہیں کہ جو شگرد ہیں امام آزم نومان بن ثابت ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کے تو امام آزم جو ہیں یہ دادا استاد لگے اور کسی جگہ پہ پر دادا استاد لگے امام بغاری رحمت اللہ علیہ کے تو امام بغاری رحمت اللہ علیہ کے بعد جو عادیث مبارکہ آئی ہیں جو فقہ آئی ہے جو علم آیا ہے اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ امام آزم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کا ہے اب آجائیے ایک اور استقار کا تذکر سن لیجی جو بڑے ٹوپ کے آپ کے استقار ہیں یہیہ بِن معین رحمت اللہ علیہ امام بغاری شگیرد ہیں حضرت یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ کے اور یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ شگیرد ہیں عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے اور عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ شگیرد ہیں امام عاظم رحمت اللہ علیہ کے سنابنا تو یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے وقی بن الجراح سے پڑھا ہے اور وقی بن الجراح بھی امام عاظم کے شگیرد ہیں حضرت ابراہیم بن موسیٰ رحمت اللہ علیہ تحذیب و تحذیب جلدسویں سفہ چار سو ایک پہ ہے کہ ابراہیم بن موسیٰ نے روایت کی یزید بن زرائے سے اور اسقلانی فرماتے ہیں کہ یزید بن زرائے نے روایت کیا امام آزم نومان بن سابر رحمت اللہ علیہ سے تو گویا کہ ابراہیم بن موسیٰ جو ہیں امام بہاری شاگرد ہوئے ابراہیم بن موسیٰ کے ابراہیم بن موسیٰ شاگرد ہوئے یزید بن زرائے کے اور وہ شاگرد ہوئے حضرت امام آزم نمار بن صاحب رحمت اللہ لے گئے تو امام بخاری کے پردادہ استاد لگے امام آزم ابو حنیفہ عمر بن زرارہ تاریخ القبیر کے جلد آٹھویں سوائی کاسی پہ ہے عمر بن زرارہ نے سمات کی حشیم بن بشیر سے اور انہوں نے امام آزم سے علم حاصل کیا ہے تو ملوم ہوا کہ امام بخاری شگرد ہوئے عمر بن زرارہ کے وہ شگرد ہوئے حشیم بن بشیر کے اور وہ شگرد ہوئے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے گیار میں استاد اببادہ بن یقوب اببادہ بن یقوب نے سمات کی اببادہ بن عوام سے انہوں نے علم حاصل کی حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ سے تو امام زہبی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ نے اببادہ بن یقوب سے روایت کی تو ملوم ہوا کہ امام بخاری شگرد ہوئے اببادہ بن یقوب کے اببادہ بن یقوب شگرد ہوئے اببادہ بن العوام کے عبادہ بن العوام شاگرد ہوئے حضرت امام عاظم ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ محمود بن غیلان امام بغاری رحمت اللہ علیہ نے یمن جا کر عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ سے پڑھنا چاہا مگر وہ تو دنیا سے چلے گے ان کی وفات کی خبر جب دی گئی تو یہ خبر غلط تھی مگر جب معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی تب ٹھیک ہو گئی تو آپ نے ان کے شاگرد سے حضرت محمود غیلان رحمت اللہ علیہ سے علم حدیث حاصل کیا تو امام بغاری رحمت اللہ علیہ شاگرد ہوئے محمود بن غیلان کے اور یہ شاگرد ہیں امام عبدالرزاق کے اور امام عبدالرزاق رحمت اللہ شاگرد ہیں حضرت امام عاظم ابو نیفہ نمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کے تو میں ہاتھ جوڑ کر رز کرنا چاہوں گا ان لوگوں سے کہ جو ہمیں دشمن بنا دیتے ہیں آئیمہ سے ولیوں کا صوفیوں کا دشمن بنا دیتے ہیں کو خدا کا خوف کریں بخاری 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 شریف بولتے رہتے ہیں اور امام عاظم کی توہین کرتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام المحدثین کے تو سارے استاد شاگرد ہیں حضرت امام عاظم نمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کے آپ بولیے پھر تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے بڑا درجہ ہے امام عاظم نمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کا وہ بھی بہت بڑے صوفی اور ولی کامل تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اساتیزہ جو ہیں وہ شگرد ہیں امام آزم نومان بن صاحبی رحمت اللہ اب بتائیے سترہ حدیثیں یاد تھی ان کو سترہ حدیثیں یاد تھی اسی لیے یہ دنیا کے بڑے بڑے محدث ان کے شگرد تھے وہ سترہ حدیثیں سننے جاتے تھے امام آزم کے پاس حدیث کا وہ زہیرہ تھا جو کسی بھی سیاہ ستہ کے مولف کے پاس نہیں ہے یہ سب لوگ سن لیجئے امام بخاری رحمت اللہ کے پردادہ استاد امام بخاری رحمت اللہ کے دادا استاد امام آزم نومان بن صاحبی رحمت اللہ کے باس حدیثوں کا وہ زہیرہ تھا کہ جو نہ تو کسی کتاب کے مولف کے پاس ہے اور نہ ہی ان کے بعد کسی کے پاس ہوا ان سے پہلے ہوگا ان کے بعد کسی کے پاس نہیں وہ اہادیات ہیں امام بخاری رحمت اللہ کے اساتیزہ کو سن لیا آپ نے کہ امام بخاری رحمت اللہ نے سولہ سال کی عمر کے اندر اتنا علم حاصل کر لیا تھا کہ شاید دوسروں کے بعد ساٹھ سال میں بھی اتنا علم حاصل ہو اور اٹھارہ سال کے اندر آپ نے تصریف کو جو ہے وہ شروع کر دیا تھا اور ایک ہزار شیوخ سے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے علم حاصل کیا تو میں نے آپ کو ان کے چند اصادت زاگنوا دیئے تو اب زندگی میں کبھی نہ کہنا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو ہیں یہ امام عاظم سے بڑے ہیں بخاری رحمت اللہ ان کے شگردوں کے شگرد ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے حافظہ غزب کا عطا فرمایا آپ جانتے ہیں کہ علم کی آفت کیا ہے آفت العلم ان نسیان علم کی آفت بھول جانا ہے اور کسی کو یاد رہتا ہے تو وہ بڑا علامہ رہتا ہے اصل میں چیز یہ یاد رکھنا ہے جس کی یاد آج زیادہ پاورفل ہوگی وہ بڑا علامہ ہوتا ہے ہاں یہ بات یاد رکھئے وہ بڑا علامہ ہے اور یہاں جو مسائل سے استنبات کر لیتا ہے وہ بھی بڑا علامہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبدہ سے یاد آجتی تھی یہ موجزہ تھا کیا تھا سنکلیو کا فلا تنسا جبریل علیہ السلام ایک بار پڑھتے تھے آپ کو یاد ہو جاتا تھا اور یہ نبی کے صدقے سے پھر یہ موجزہ آگئے کرامت بن گیا یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ واحد صوفی زاہد و عابد امام محدث علامہ مفقر فقیح آپ کے اندر یہ کرامت بن کے ظاہر ہوا آپ کا حافظہ آپ چیز کو ایک مرتبہ سن لیا کرتے تھے پھر آپ بھولتے نہیں اور لوگوں نے بارہا آپ کے حافظہ کا امتحان لیا آپ کی یاد آشت کا امتحان لیا یہ حدیثیں جو اکٹھی ہوئی ہیں نا آج کال ہم ٹیکسی چلاتے ہوئے اتراز تو کر دیتے ہیں پینٹ شرٹ پینٹ کر آفیس میں بیٹھ کر اتراز تو کر دیتے ہیں لیکن حدیث مبارکہ کن لوگوں نے کیسے اکٹھا کیا اور کیا کیا شرائط لگائیں یہ ان کو پتا نہیں ہوتا حافظہ کا بارہا امتحان لیا گیا تھا جس دور میں لوگوں کو لاکھ حدیثیں تو معمولی بات ہوتی تھی اس دور کے اندر ساٹھ ہزار ستر ہزار لاکھ یہ حدیثیں تو معمولی بات تھیں کہ لوگوں کو یاد ہوں اس دور میں آپ کی یاد آشت کا امتحان لیا سمرکت کے اندر آپ کی یاد آشت کا امتحان ہوتا ہے آپ جب علامہ بن گئے آپ کو حدیثیں یاد ہوگی سولہ سال کی عمر میں ستر ہزار دیس ہیں تو آپ کو ویسے یاد تھی آپ کی شورت آپ کی کتب کی شورت خاص و عام تک پھیل گئے سمرکند کے علماء نے آپ کے حافظہ کا یوں امتحان لیا چار سو محدثین نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو مغالطہ میں ڈالنا چاہا چار سو محدثین تو انہوں نے کیا کیا حدیث پڑھنے لگے تو جو عراق کی اصنات تھی وہ شام کی اصنات میں ڈال دی جو شام کی اصنات تھی وہ عراق کی اندر ڈال دی حرم کی اصنات جو ہیں وہ یمن میں ڈال دی یمن کی حرم کی اندر ڈال دی آپ کو شاید سمجھنا ہے کیا مطلب یعنی ایک حدیث بیان کیا عراق والوں نے وہاں نام اور تھے اور وہی حدیث بیان کری ہے یمن والوں نے یہاں نام اور ہیں دعوی اور ہیں تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہاں کا ایک نام لے کے اگلا نام یہاں کا جڑ دیتے تھے پھر حرم نے جو چین بیان کی گئی یا حدیث کی وہ ملا دیتے تھے دوسری کے ساتھ کسی اور ملک یمن والوں کے ساتھ یا عراق کی شام والوں کے ساتھ تو یوں نام گڈمنٹ کر دیتے تھے تو جب انہوں نے سات دن تک یہ سلسلہ جاری رہا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ ایسے عالم بامل زاہد و صوفی و متقی و پرہیزگار اور امام المحدثین آپ سات دن تک وہ آپ کو مغالطہ میں ڈالیں آپ بالکل کلئر کریں یہ نام ادھر نہیں ہے یہ عراق کی سند ہے عراق کی سند یہ ہے یمن کی سند یہ ہے حرم کی سند یہ ہے شام کی سند یہ ہے اللہ اکبر جللہ شاہد بغداد میں آپ کا بہت بڑا امتحان ہوا بغداد والوں کو بلوم ہوا کہ امام بخاری تشریف لے آئے ہیں مجمع کٹا ہو گئے تو مجمع تو اس وقت آتا تھا لوگ علامہ کو سنتے تھے آج کل تو کہیں تقریر ہو رہی ہو تو کوئی نہیں جاتا ہاں کوئی ٹی وی کا مولوی ہو لوگ دھرہ دھر چلے گی تو آپ مختلف علاقوں میں جایا کرتے تھے بسرہ میں جاتے بغداد میں جاتے نیشہ پور میں جاتے سمرکند میں جاتے بخارہ میں جاتے درس حدیث کے لیے جاتے آپ کے شگرد بھی ساتھ ہوتے آپ وہاں درس حدیث دیتے کچھ ماہ تک آپ قیام کرتے لوگ آپ سے سنتے لکھتے آپ بیان کرتے اسے اساغیر آتے اکابیر آتے معاصی راتے حاسد آتے تعلی باتیں سارے آتے بغداد میں جب آپ پہنچے تو بیس ہزار کا مجموعہ لگ گیا بیس ہزار کا مجموعہ اب وہاں کے اور ہوتا پتا کیا ہے جب مشہور آدمی کہیں جاتا ہے نا تو لوکل جو ملہ ہوتے ہیں جو جو صوفی نہیں ہوتے مولوی تو ہوتے ہیں صوفی نہیں ہوتے وہ وہ حسد کرتے ہیں یار اس کا نام نہ چمک جائے ہمارے مقتدی اس کو نہ ماننے لگ جائے تو بھئی کیا فرق پڑے گا اگر اس کو ماننے لگ جائیں گے تو تو بھی تو تمہارے اللہ کی اور رسول کی باتوں کوئی مان لے نا تو جانے دو ادھر جاؤ جہاں سے حق ملتا ہے جاؤ اگر میرا شگرد مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے کہیں علم حاصل کرنے کے لئے تو مجھے خوشی ہے کہ اس کو مجھ سے بہتر کہیں علم مل گیا جو میرے پاس نہیں اگر میرا مرید مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو جاہے بہتر ہے اس کو کوئی تصور مجھ سے زیادہ مل گیا جو میرے اندر نہیں ہے میں تو یہ چیز سمجھتا ہوں جانے دو تو وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ ملہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مریدین ہمارے چاہنے والے ہمارے ماننے والے ہمارے سننے والے اس کے دیوانے نہ ہو جائیں تو پتہ یہ چلا گیا مقصد دے دیں جب آپ کا مقصد ہوگا اللہ کی تبلیغ کرنا تو پھر اللہ کی تبلیغ سننے کے لئے جانے دو وہ ہم بھی اس کو لیکن وہ بندہ اللہ والا ہو یہ شرط ہے ایسا نہ ہو کہ وہ عشق مصطفیٰ کو بیچ رہا ہو اور اس نے ایک لباس پہنا ہوا وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہو عشق مصطفیٰ رکھ کے کام کوئی اور کر رہا ہو یہ ایسا نہیں ہونا چاہے یہ بات آپ کو سمجھنا پڑے گی میں نے آپ کو ایک تقریم میں یہ بتایا نا کہ حمزہ یوسف کو میں بڑا اچھا ہوں میرا سکالر سمجھتا تھا لیکن وہ سارا ایک لبادہ عشق مصطفیٰ کا وہ عشق مصطفیٰ کا لبادہ کیا ہے وہاں وشنگٹن میں تقریر کرتے ہو کہہ رہا تھا کہ مرزہی جو پاکستان نے کافر قرار دیا ہے یہ ان کا سیاسی مسئلہ ہے بیڑا غرق ہو گیا نا سارا سارا تصوح بھی گیا عشق مصطفیٰ گیا سب کچھ گیا اب اس کا آپ چیرہ دیکھ لیجی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے عشق کو اس کو اپنی جان بناو تو مغداد والوں نے جب یہ سوچا کہ یار امام بہاری آگئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا بیس ہزار کا مجمع ہو گیا ان کے سارے محدثین جو ہیں وہ واپس میں بیٹھ گئے وہ جو صوفی نہیں تھے صرف مولوی تھے سارے بیٹھ گئے کہ لگے کیا کیا جائے انہوں نے کہتا رو ٹاپ کے دس لڑکے چنے ان دس لڑکوں کو ایک کو دس حدیثیں ایک کو دس حدیثیں دس لڑکوں کو دس دس حدیثیں یاد کروا دیں اور سو حدیث تو ان کو یہ کہا کہ تم نے مطن بھی غلط پڑنا ہے سند بھی غلط پڑنا ہے سند سمجھتے ہیں وہ جو نام ہوتے ہیں جیسے میں پڑھتا ہوں امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا موسیٰ قاظم سے موسیٰ قاظم نے جعفر سے انہوں نے باکر سے انہوں نے امام زینر یہ اسے ہو کہتے ہیں سند اور مطن کیا ہوتا ہے وہ جو آگے میں پڑھتا ہوں یہ مطن ہوتا ہے اب آپ سمجھیں اچھا انہوں نے مطن بھی غلط پڑنا ہے سند بھی غلط پڑنا ہے لو جی امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب بیٹھے مجموع لگ مجموع جب لگا تو آپ سے پہلے اس سے پہلے کہ آپ شروع ہوں وہ کھڑے ہوئے ہم ایک حدیث پوچھنا چاہتے ہیں پڑھو ایک لڑکا کھڑا ہوا اس نے دس حدیثیں غلط سند غلط مطن پڑھ دیا دوسرا کھڑا ہوا غلط سند غلط مطن دس پڑھ دی تیسرا کھڑا ہوا غلط سند اور یہ ساری چیزیں وہ غلط کرتا گیا مطن بھی اور یہ بھی سب چیزیں غلط پڑھتا گیا غلط غلط جب سو پوری ہو گئیں سو پوری ہو گی نا دس بندے سو حدیثیں پوری ہو گئیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہلے سے شروع ہوئے فرمانے لگے تم نے پہلی عدیث یہ پڑھی تھی پہلی عدیث کی سند تم نے اس طرح پڑھی وہ اس طرح ہے مطن اس طرح پڑھا وہ اس طرح ہے دوسری عدیث تم نے یہ پڑھی اس کا سند اس طرح ہے اس کی مردن یہ ہے تیسی یہ چوتی یہ پانچ اس کی دس کی دس کی پہلے اس کی غلط بولی پھر اس کو صحیح دس بتائیں اللہ اکبر جللہ شانہ یہ ہیں صوفی باسوا یہ ہیں علم باعمل یہ ہیں زاہد و متقی و پریزگار یہ ہیں امام المحدثی پہلے اس کی غلط پڑھی پھر اس کی صحیح بتائیں پھر دوسرے دس کی طرف شروع ہوئے دوسرے بندے کی طرف اس کی دس اس کی پہلے اس غلط پڑھی پھر اس کو صحیح بتایا پھر تیسرا سو کلیر کر دیں نعرہ تکبیر بلند ہوا اللہ اکبر جللہ شانہ اللہ اکبر جللہ شانہ وفیت اللہ یان جل دوئیم صفحہ تین سو چوبیس پہ کہ آپ نے ہر مطن کو اس کی اصل سند اور ہر سند کو اصل حدیث کے ساتھ آپ نے ملحق کر کے ترتیب بار سنا دی حافظ بن حجر اسکلانی بڑی غصب کی بات کہتے ہیں تعجب یہ نہیں ہے کہ امام بغیری رحمت اللہ نے ان کی اغلاط نکالی یہ تو کوئی بھی نکال سکتا وہ تو ان کے پاس حافظہ تھا کہتے ہیں تعجب یہ ہے کہ غلط اسناد و حدیث کو اسی ترتیب سے دہرایا جس ترتیب سے اس نے اس کو غلط پڑا تھا مقدمہ فتح الباری اور صفحہ چار سو چیاسی پہ یہ بات اللہ وقی بات بڑی زبادست امام بخاری رحمت اللہ نے کتابیں بھی لکھی سب سے پہلی کتاب آپ نے لکھی تھی قضایہ صحابہ و طابعین یہ دو سو بارہ ہجری میں آپ نے لکھی اس کے بعد تاریخ القبیر ہے یہ سولہ سال کی عمر میں آپ نے لکھی تھی حیدر آباد سے چھپ گئی حیدر آباد انڈیا سے یہ چھپ گئی تاریخ القصد یہ نہ چھپ سکی اس کا ایک نسخہ جرمنی میں ہے کہیں تاریخ الصغیر ہے المسند القبیر ہے اس کا نسخہ بھی جرمنی میں ہے کتاب زوافہ ہے تفسیر القبیر ہے ناپید ہے ملوم بھی نہیں کہاں ہے اور عدب المفرد بخاری شریف کے بعد یہ مشہور ہوئی اس کے اندر یا محمد ہے بخاری شریف کو ماننے والے ان کی اس ریٹیس کو نہیں مانتے بڑی عجیب بات ہے نا کہ چار ہزار جو انہوں نے رکھی ہیں مقرر چھوڑ کر اور سات ہزار دو سو پچھتر جو ہیں ان کو مانتے ہیں الادب المفرد کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ نہیں مانتے اس میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کتاب الفوائد نہ وجود نہ ملوم امام ترمزی نے اس کا تذکرہ کیا کتاب العلل کتاب المبسود اس کا نہ وجود ہے نہ اس کے بارے میں کچھ ملوم ہے کتاب الحبہ پانچ سو حدیث کا مجموعہ تھا اب یہ ناپید ہے کچھ ملوم نہیں کہاں ہے کتاب العشربہ اس کا امام دار و کتنی نے ذکر کیا ہے مگر یہ ناپید ہے اس کے بارے میں کچھ ملوم نہیں کتاب الوہدان اس میں وہدان اس میں ان صحابہ کا ذکر ہے جن سے ایک حدیث جو ہے وہ روایت کی گئی ہے قرآن خلف العمام امام کے پیچھے پڑھنا چونکہ آپ کا شوافے کے طرف جانتا ہے اس لئے آپ نے دلائل وہی دیں اپنی کتاب کے اندر کہ پیچھے پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے کتاب الرقاق اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے اور نہ اس کے بارے میں کچھ ملوم ہے بر الوالدین خلق افعال العباد جو ہے اس کے بارے میں کچھ ملوم نہیں ہے کتاب المناقب جو ہے رسالہ رفع الیدین یہ رفع الیدین جو ہے ہاتھ اٹھانا یہ اس کے بارے میں بھی آپ نے لکھا کیونکہ آپ چونکہ شوافے کی طرف رجان رکھتے تھے اور کنیتوں کے بارے میں آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر جس کی جو کنیت تھی وہ آپ نے لکھی بعد میں امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے اس کو عروف تحجی کی کی ترطیب سے اسے جو ہے وہ لکھا اسامی صحابہ یہ بھی جرمنی کے اندر اس کا ایک نسخہ موجود ہے آپ کی سب سے مشہور ترین کتاب جس کی جو آپ کی وجہ شورت بنی اور جو عوضیاء اکرام اور تصوف والوں کے لیے ایک زبردست زخیرہ ہے سیرت کا وہ ہے بخاری شریف لیکن یہ اس کا اصل نام نہیں تو میرے سامعین جو ہیں وہ آج اس کا نام بھی یاد کر لیں اس کا نام ہے الجامع السحیح المسند المختصر من عمور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والسنانہی وعیامہی یہ اتا لمبا نام ہے بخاری شریف کا لیکن آپ کیا بولتے ہو بخاری شریف تو نام اس کا کیا ہے الجامع السحیح المسند المختصر من عمور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والسنانہی وعیامہی یہ ہے نام تو آپ کی کرامات اخلاقیات کے علاوہ جو چیز وجہ شورت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ یہ کتاب یہ آپ کی وجہ شورت بنی آپ کی یہ کرامت ایسی کرامت ہے کہ جس سے کرامات کا سہور ہوا جسے پڑھ کر عمل کر کے لوگ ولی اللہ بنتے ہیں اس کو پڑھنے والے کی مشکل حل ہوتی ہے اگر قہت میں پڑھا جائے تو رب بارش نازل فرما دیتا ہے مشکل میں بخاری شریف کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان فرما دیتا ہے اسی لئے وہ لوگ جو فاتحہ نہیں پڑھتے وہ لوگ کے جو تیجہ ساتہ دسوہ یہ برسی یہ چیزیں نہیں مناتے وہ بھی بخاری شریف حالانکہ یہ بدت ہے لیکن وہ بھی بخاری شریف کا ختم کرواتے ہیں اور بخاری شریف کا ختم کے بعد جو ہے وہ دعا مانتے ہیں تو اگر فاتحہ اور تیجہ دسوہ یہ اگر جائز نہیں ہے تو بخاری شریف کا ختم پڑھنا کہاں جائز ہو جائے گا لیکن ان کو بھی وہی چیز ماننی پڑے گی جو اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ کرتے ہیں آپ نے اس کتاب کو سولہ سال میں لکھا تو جب آدمی خود لکھتا ہے تو بھر ٹائم لگتا ہے آج کل جو کتابیں آپ کو نظر دیں فلان صاحب نے ہزار لکھ دیں فلان نے دو ہزار لکھ دیں وہ ایک گروپ ہوتا ہے تو وہ گروپ بیٹھ کر وہ کتاب لکھتا ہے کچھ ڈھونڈتے ہیں کچھ لکھتے ہیں کچھ نیٹ کرتے ہیں تو وہ ایک پورا گروپ ہوتا ہے تو جب آدمی خود کتاب لکھتا ہے پھر بڑی دیر لگتی ہے یہ بات یاد ہے کی تو امام بخاری رحمت اللہ نے سولہ سال میں اس کو مکمل کی چھے لاکھ حدیث میں سے بخاری شریف کو چن کر لکھا سات ہزار دو سو پچھتر کو اور فرمایا ما ترکتو من اصحان اکثر میں نے اکثر صحیح حدیثیں چھوڑ دی ہیں جملہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ بخاری شریف کے اندر پورا اسلام نہیں ہے اور بخاری شریف کے اندر ساری شریعت بھی نہیں ہے مسائل بھی نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بخاری شریف کے اندر ایک مسئلہ ملے گا سارے مسئلے نہیں ملیں گے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صرف چار ہزار لکھی ہیں مقرر چھوڑ کا اور ٹوٹل سات ہزار دو سو پچھتر لکھی ہیں اور بانوے ہزار سات سو پچھتر چھوڑ دی ہیں آپ نے یہ بات یاد رکھی تو آپ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو ان بندوں سے روایت کرتے ہیں جن کی ملاقات آپس میں ہوئی ہیں ملے یہ نہیں ہے کہ زمانہ ایک ملے صحیح بحاری میں زوف کی بنا پر جن راویوں پر گفتگو کی گئی ہے وہ بنسبت دوسری کتابوں کے اس میں کم ہے آپ نے اس کتاب کا آغاز مکہ میں کیا اور سولہ سال بعد تکمیر مدینہ تل منورہ میں کیا آپ اس سے حدیث لیتے جو زیادہ سے زیادہ اپنے شہر کے ساتھ رہا ہے جو کم رہا ہے اس سے کم حدیث لیتے آپ کی کتاب میں سلاسیات زیادہ ہیں ایک بات اور آپ کو بتا دو آپ بخاری شریف کیوں مشہور ہوئے اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ امام بخاری ولیہ کامل حافظ الحدیث امام المحدثین آپ کی کتاب مشہور کیوں ہوئی تو بھائی آپ کی کتاب کے اندر سلاسیات زیادہ ہیں سلاسیات سے مراد وہ حدیث ہیں جن میں امام بخاری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تین راویوں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں بائیس سلاسیات ہیں اکیس آپ نے امام عاظم اور بنیوہ رحمت اللہ کے شگردوں سے لی ہیں تو اگر امام عاظم رحمت اللہ کے شگرد نکال دیے جائیں تو بخاری کا جو وہ ترہے امتیاز ہے وہ ختم ہو جائے تو معلوم یوہا کہ امام عاظم کتب وقت کہ بڑے بڑے کتب اور غوث اور عبدال جن کے جن کے ماننے والے اور فالور ہیں ان کا فیض ہے اس ولیہ کامل کے پاس بھی اب سوال یہ ہے کہ سولہ سال میں کیسے لکھا سولہ سال تو آپ مکہ میں رہی نہیں کہتے ہیں نا آپ نے بخاری شریف مکہ میں لکھی تو آپ تو مکہ اور مدینہ میں سولہ سال رہی نہیں تو پھر آپ نے مکہ اور مدینہ میں کیسے لکھ لی اور مکہ اور مدینہ میں تو شور ہوتا ہے یہ شور میں بیٹھ کر کتاب کیسے لکھ لی لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے نا تو کیسے لکھ لی آپ نے کتاب جمگڑا لگا رہتا ہے تو سنیئے آپ کو جب شوق پیدا ہوا کہ میں صحیح احادیث کو اکٹھا کروں اب آپ نے لکھنا شروع کیا لیکن آپ کے لکھنے کا طریقہ کیا تھا آپ پہلے ایک باب بناتے تھے باب بنانے کے بعد اس کو لکھ لیتے تھے پھر اس باب کے مطابق قرآن کی آیت صحابہ کا کسی کا قول احادیث مبارکہ صحیح یہ پھر اس کے اندر ایڈجیسٹ کرتے تھے یہ تھا آپ کا طریقہ تو اس کے لیے یہ سٹارٹ کہاں سے کرا آپ نے یہ مکہ سے سٹارٹ کرا اس کے بعد پھر آپ وہاں سے چلیں گے مختلف جو ہیں وہ شہروں کے اندر آپ پھرتے رہے اور جہاں جاتے تھے وہ مسفدہ لکھتے رہتے تھے باب ذہن میں آیا تو باب لکھ دیا حدیث ذہن میں آئی نیچے حدیث لکھ دی حدیث آگئی تو باب چھوڑ دیا چلو باب پھر لکھیں گے یا باب آگیا تو حدیث نہیں آئی تو حدیث چھوڑ دی باب لکھا رہا گیا تو یہ آپ مسفدہ تیار کرتے رہے جب یہ مسفدہ آپ کا تیار ہو گیا تو پھر پلٹ کر واپس مکہ آئے آپ تو دوبانہ جب آئے تو اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے لکھنا شروع کیا اس کو بات سمجھ میں آرہی ہے آپ کو تو اس کے لئے آپ کیا کرتے پہلے غسل کرتے پھر دو نفل پڑتے پھر اس کے بعد استخانہ کرتے استخانہ کرنے کے بعد اب باب اور حدیث جو ہے وہ لکھ دیتے پہلے سے آپ کے پاس یہ مسفدہ میں موجود ہیں لیکن اس میں سے آپ چنکر لکھ رہے ہیں بات کوئی سمجھ نہیں تو اب حدیثیں لکھیں زیادہ تر آپ نے مکہ میں حدیثیں بیٹھ کر لکھیں حدیث جب لکھ دی لیکن یہاں رک جائیے آپ نے کیا عامل کیا سات ہزار دو سو پچھتر حدیثیں ٹھیک ہے اچھا سات ہزار دو سو پچھتر حدیثیں لکھی تو اگر ہر حدیث پر استخارہ کیا ہے تو یہ سولہ سال میں بھی نہیں ہو سکتا سولہ سال میں بھی نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کیا چکر ہے تو پھر میں نے جو ریسرچ کیا وہ یہ ہے کہ سات ہزار دو سو پچھتر حدیثوں میں سے مکرر نکال دی جائیں تو چار ہزار بچتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ صرف ایک حدیث پر وہ چاہے جتنی بار مرضی آئے پہلی دفعہ اس کے اوپر آپ غسل فرماتے پہلے پھر دو نفل پڑھتے پھر اس کے بعد استخارہ کرتے اس میں رکم کرتے لکھتے تو اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پھر آپ نے کیا کیا ہوگا یہ چار ہزار پہ فٹ بیٹھ رہی ہے بات تو کیا کیا ہوگا آپ نے چار ہزار مرتبہ غسل آٹھ ہزار آپ نے نفافل پڑے اور استخارہ کیا چار ہزار مرتبہ تو میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہر چیز بھدت ہے جو حضور نے نہ کی ہو یا حضور نے نہ کروائی ہو تو مجھے کوئی آدمی بخاری کا ماننے والا یہ بتا سکتا ہے کہ بخاری شریف میں یہ لکھا ہو یا کسی صحابی نے ایسا کیا ہو یا حضور نے کہا ہو یا قرآن میں لکھا ہو کہ حدیث لکھتے ہوئے پہلے تم نے غسل کرنا ہے پھر تم نے دو نفل پڑنے ہیں پھر اس کے بعد تم نے استخارہ کرنا ہے پھر تم نے حدیث لکھنی ہے یہ بیدت ہے کہ نہیں ہے بیدت کی طریف میں آتا ہے کہ نہیں آتا تو پھر اگر امام بخاری بیدتی ہیں تو پھر آپ بتا دیجئے کہ پھر حال کیا ہوگا باقی تو یہ چیزیں سوچنا ہیں فرقہ ورائیت نہیں پھلانی دہشتگردی نہیں پھلانی لوگوں کو کافر بنا کے مارنا نہیں ہے مسائل کو سمجھائیے کہ دیکھئے کہ اگر ہر چیز بیدت ہے جو حضور کے دور میں نہیں دی یا صحابہ نے نہیں کی تو پھر اتنا بتا دیجئے کہ کیا حضور نے کہا تھا کہ حدیث سے پہلے نہانا حدیث سے پہلے غسل کرنا نفل پڑنا اور جو ہے وہ روایت جو ہے وہ بیان کرنے سے پہلے جو ہے وہ استخارہ کرنا لکھنے سے پہلے ایسا ہرگز نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ بیدت بیدت کر کے قوم کو گمراہ مت کرو ہر چیز کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بارے میں لکھا ہو نام لے کر کے یہ کرو نہیں ہر چیز کے لیے یہ ہے کہ کیا منع کیا ہے کہ نہیں منع ہونا ثبوت منع کا ہونا چاہیے منع کیا کہ نہیں فرقہ ورائیت کو مت پھلاو لوگوں کو مت بانٹو یہ نیک لوگوں ولیوں سے مت ہٹاؤ میں دیکھئے کہ لوگ اکثر مزارات کے اوپر جب کبھی بم بلاسٹ ہوتا تھا یہ ابھی داتا صاحب پہ جب ہوا لاہور کے اندر تو سوروں نے شور مچا دیا تو تقریر سپیکر کھول دیئے دیکھا اگر داتا صاحب میں کچھ ہوتا تو یہ بم کو روکتے نا داتا صاحب میں کچھ ہوتا تو اتنے بندے مر گئے جو ظاہرین آئے تھے ان کا کیا قصور تھا قبروں میں کچھ نہیں ہوتا مت ولیوں کے پاس جایا کرو اتنے لوگوں نے اپنا ایمان چھوڑا اتنے لوگ جو ہیں وہ ولی سے ہٹ گئے یہ فرقہ ورائیت پھلانے والوں نے اس جملے کو اتنا عام کر دیا اب دیکھ لیجئے اب کیا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ خانہ کعبہ کے اندر کرین گر گئی اور کتنے لوگ 65 کے قریب میری جو تک جو ریپورٹ پہنچی 65 شہید ہو گئے سینکڑوں زخمی ہو گئے اب بتاؤ اگر تم فساد نہیں پھیلا رہے دہشتگرد نہیں ہو تم لوگ جو ہو وہ فتنہ و فساد پھیلانے والے نہیں فرقہ ورائیت والے نہیں تو اب بولو اب بتاؤ کہ ولی تو چلو نہیں روک سکا تو اللہ تعالی نے کیوں اتنے بندے اپنے گھر کے اندر مروا دیئے پھر اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتا ان جو گر گئی ہیں کتنے بندے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں تو اللہ تعالی نے اپنے ظاہرین کو یوں شہید کروا دیا اللہ تعالی اپنے گھر کے اندر کرین کو نہ روک سکا کیا آپ یہ تبلیغ کرو گے خدا کا خوف کرو اللہ کے بندوں سے کیوں ہٹاتے ہو لوگوں کو اور یہ جو ولیوں کے جو دشمن ہیں اولیاء کے جو دشمن ہیں یہ کوئی بات ہاتھ سے جانے نہیں دیتے قبروں کو گرائیں گے اور کہیں گے ولی کچھ نہیں کر رہا مزارات کو گرا دیں گے بھموں سے اڑے گا تو کہیں گے دیکھا ولی نے کیا کیا اب یہی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ اللہ تعالی نے کیوں نہیں بچائے بندے پھر تو کیا اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتا نہیں چیزیں تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں یہ تقدیر کے اندر رب تعالی نے لکھ دیا اب جو لکھ دیا ہے وہ دعاوں سے ٹلتا ہے لیکن ویسے جو ہے وہ ہوتا سوتا ہے یہ بات یاد رکھو کیوں ہوا تو اسے کہو تو پھر تو یہ تیرا اطراز اللہ پر بھی ہوگا کہ یہ کھانا کعبہ کے اندر کرین گر گئی اور اتنے بندے مر گئے یا ایسا پھر اللہ نے کرین کو کیوں نہیں روکا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اپنے ایمان کو بچائیے اولیاء سے محبت کو برکار کیجئے اور شامل ہو جائیے کہ اولیاء کا پیام آگے پوچھائیں اولیاء سے بڑھ کر کوئی بھی توحید کو پھیلانے والا نہیں ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ اگر بدت ہر چیز بدت 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 ہے تو پھر امام بخاری پر کیا فتوہ ہے میں اس کا انتظار کروں گا کہ جو انہوں نے چار ہزار مرتبہ غصل کیا آٹھ ہزار نوافل پڑے اور چار ہزار استخارے کیے یہ قرآن میں ہے حدیث میں ہے حضور نے کہا صحابہ نے کیا پھر امام بخاری نے کیوں کیا اور کیا یہ بدت ہے کہ نہیں ہے اور اگر یہ بدت ہے اور یقیناً بدت ہے تو پھر امام بخاری پر کیا حکم لگتا ہے تو آپ نے جب مسعودہ تیار کر لیا تو مسعودہ تیار کرنے کے بعد اب آپ مدینہ شریف آئے تو مدینہ جو ہے وہ ممبر اور سرکار کے روزے کے بیچ میں بیٹھ کر اب آپ نے تراجم العبواب جو ہیں وہ اس میں شامل کر دی اب وہ جو تراجم آپ لکھتے گئے حدیثیں تو لکھی ہوئی تھی تو آپ کے ذہن میں تراجم بھی تھے کچھ آپ نے باب لکھے ہوئے تھے اب آپ وہاں باب کو فٹ کر دے گئے لیکن کچھ باب تھے کہ وہ لکھے لیکن اس کے انڈر میں حدیث نہیں ہے چونکہ میرا باب میری گفتگو جو ہے وہ حدیث ٹاپک نہیں ہے اس لئے میں ڈیٹیل میں جانی رہا یہ بھی آج کا بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے لسنر کے لیے بہت خوشک ہو گیا اور بہت آگے چلا گیا مسئلہ لیکن نہیں میں ضروری سمجھتا تھا کہ چند باتیں یہ بھی میں اپنے سامعین کو جو ہیں وہ دیتا جاؤ امام بہاری اپنے عقائد کی کلیات کلیات پھر کلیات کی جزیات پھر جزیات کو ہزاروں ہزار ابواب کی شکل میں جمع کرتے جن کو تراجمِ ابواب کہا جاتا ہے تو کچھ ابواب تو بہاری میں ہیں لیکن نیچے حدیث نہیں بہاری شریف صحیح ہے امام بہاری رحمت اللہ اس ولیہ کامل نے اس زاہد و عابد و محدث نے جب بہاری شریف لکھ دی ہے اور ہم کہتے ہیں جو بہاری شریف صحیح ہے تو پھر ہم اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے یہ ایک اتنا بڑا اعتراض ہے کہ نارمل عام آدمی جو ہے وہ فسل جاتا ہے وہ کہتا ہے جی بہاری شریف صحیح ہے تو پھر آپ جو بہاری میں لکھا اس پر عمل کریں وہ عمل کیوں نہیں کرتے تو واقعی بات بلکل ٹھیک کچھ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں کرنے والا خبیص ہوتا ہے باتیں ٹھیک ہوتی ہیں کرنے والے کے مائنڈ کے اندر خواست ہوتی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر کافر آکے کہتے تھے اوہ مسلمانوں تم کہتے ہو یہ مردار حرام ہے مردار اسے کہتے ہیں جس کو اللہ نے مارا ہے تو جسے اللہ مارے وہ حرام اور جس کو تم خود مارتے ہو وہ حلال یہ تمہارا کون سا مذہب ہے تو جو نئے مسلمان ہوتے تھے پرشان ہو جاتے تھے اور یہی حالی میں آج کل ہوتا ہے کہ یہ بڑے چلاک لوگ ہوتے ہیں فرقہ ورائیت پھیلانے والے اور دہشتگرد اور فساد پھیلانے والے یہ بڑے چلاک ہوتے ہیں یہ تمہیں تمہارے عقیدے سے ہٹانے کے لیے وکیلوں کی طرح جملے ڈھونڈ کے رکھتے ہیں قاتل کا وکیل سچا تو نہیں نہ ہوتا لیکن وہ قاتل کو چھڑا کے لے جاتا ہے تو ان جملوں کے پیچھے خباست جو ہے وہ چھپی ہوتی ہے اب کہتے ہیں جی بخاری شریف صحیح ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ عمل کیوں نہیں کرتے بھائی دیکھو بخاری شریف صحیح ہے اس کا مطلب کیا ہے آج سب لوگ اس کو ذہنشن کر لیجئے اب آپ دیکھیں آپ کسی ہوتل پہ جاتے ہیں حلال ہوتل پہ دس کھانے بنے ہیں دس کے دس صحیح ہیں تو کیا آپ دس کے دس کھائیں گے بولیے حضراباد والو انڈیا والو بمبئی والو دہلی والو پاکستان والو بنگلہ دیش والو بولو تم کسی ہوتل میں گئے اور ہوتل میں سو قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں ہم سارے کھاؤ گے ہوتل والا کہہ رہا ہے کہ سب صحیح ہیں اور تم نے بھی کہا سب صحیح ہیں تو سب کھاؤ گے نہیں سب نہیں کھاؤ گے نا تو پھر صحیح کا تجمہ کیا ہوتا ہے تو خدا کا واسطہ کچھ تم بھی ٹائم نکالو اپنے دین کو سمجھنے کے لیے اب سن لو صحیح کا مطلب کیا ہے بھائی دیکھو بخاری شریف صحیح ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح قرآن میں ہر آیت لکھی ہے اور اس پر عمل ضروری ہے اسی طرح بخاری میں جو لکھاؤ اس پر عمل ضروری ہے یہ اس کا مطلب نہیں ہے بھائی شریف صحیح ہے کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو کتب لکھی گئی تھی اس کے اندر کمزور اور ضعیف حدیثیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور بخاری شریف کے اندر ضعیف حدیثیں کم ہیں یہ ہے مطلب صحیح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حدیث اس کے اندر لکھی اس کے اوپر عمل کرو وہ کیوں اس لیے کہ امام بحاری رحمت اللہ علیہ کو صحیح ایک لاکھ حدیثیں یاد تھی تو آپ نے بحاری میں کتنی لکھی ہیں چار ہزار کتنی لکھی ہیں چار ہزار اور کتنی چھوڑی ہیں باقی چھانوے ہزار لیکن سات ہزار دو سو پچھتر مقرر نکال دیں تو پھر چار ہزار بچتی ہے نا تو سات ہزار دو سو پچھتر لکھی بچیں کتنی بانوے ہزار سات سو پچیس تو بانوے ہزار سات سو پچیس کتنے ہیں اس پر عمل کون کرے گا بس یہ ہے میرے آپ سے سوال تو امام بخاری نے صرف چار ہزار حدیثیں جو تھیں اپنے عقیدے کے مطابق جو ان کا عقیدہ تھا اس کے مطابق انہوں نے صحیح حدیث کو لاکر رکھ دیا تو بانوے ہزار سات سو پچیس آپ نے جو ہیں وہ چھوڑ دی بانوے ہزار سات سو پچیس کو آپ نے چھوڑ دیا تو صحیح کون سی ہوں گی زیادہ صحیح کون سی ہوں گی جو نہیں لکھی ہے جو لکھ دی جو نہیں لکھی وہ زیادہ صحیح ہیں وہ زیادہ ہیں تعداد میں تو اس لیے صحیح کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں آپ نے لکھی صحیح کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو کتابیں ہیں ان میں سے ان میں ضعیف راوی زیادہ ہیں اور اس کے اندر جو ہیں وہ کم ہیں ورنہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صرف چار ہزار حدیثیں مقرر چھوڑ کر مقرر نکال دیں تو چار ہزار لکھی ہیں اور چھے کتابوں کے اندر ٹوٹل ساڑھے بارہ ہزار کے قریب حدیثیں ہیں مقرر چھوڑ کر تو بتاؤ تو کیا ساری شریعت ان چھے کتابوں کے اندر کیونکہ چھے کتابوں کے اندر تو مقرر چھوڑ کر ساڑھے بارہ ہزار حدیثیں ہیں تو ساری شریعت ان کے اندر نہیں ہے تو ساری شریعت کس کے پاس ہوگی ساری شریعت اس کے پاس ہوگی جس کے پاس اوہادیات ہیں سنائیات ہیں ان کے پاس تو صرف سلاسیات ہیں اور وہ بھی بائیس تیس جن کی عام حدیثیں جو ہیں وہ دوسری ہیں اور ترہ امتیاز سلاسیات ہیں اس امام عاظم کا حال کیا ہوگا کہ جس کی عام حدیثیں سلاسیات ہیں اور اس کے پاس ترہ امتیاز اس کی اہادیات ہیں اور اس کی سلاسیات ہیں بہاری شریف میں ٹوٹل بائیس سلاسیات ہیں اور امام آزم کی اکثر سلاسیات کیونکہ آپ کی ملاقات صحابہ سے ہوئی ہے حضور سے روایت کرتے ہیں تو ایک بندہ ہے بیچ کے اندر ایک بندہ امام بخاری رحمت اللہ احلہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حفظہ عطا فرمایا کہ آپ کو ایک حدیث کے تمام ترک یاد ہوتے تھے باقی محدثین کو ایک حدیث کیا ایک ہی سند یا اسی حدیث کی دو ہوں لیکن آپ کو جتنے ترک ہوتے تھے جتنی اثنات ہوتی تھی وہ سب یاد ہوتی تھی ایک بار آپ بسرہ کے جامعہ مسجد میں آئے ایک ہزار کا مجمعہ تھا آپ نے فرمایا آج میں تم کو وہی حدیث لکھواؤں گا کہ جو تمہارے محدثین نے روایت کی پھر آپ شروع آپ ایک حدیث بیان کرتے اور ساتھ پھر تشریح کرتے فرماتے تمہارے شہر والے اسے فلان سند سے بیان کرتے لیکن میں یہ حدیث تمہیں فلان سند سے بیان کر رہا ہوں امام بخاری اس امام ولی کامل صوفی زاہد و متقی و پریزگار کو تمام ترک کے ساتھ حدیثیں یاد ہوتی اللہ لے حدیث امام بخاری کو اس کے اوپر بھی ملکہ تھا یہ ایک الہامی چیز ہوتی ہے کہ حدیث کے اندر چھپی ہوئی اس اللہ لت کو پہچائے لیں کہ کسی نے جھوٹی حدیث تو نہیں بنائی راوی کا آپ نے راوی کا دوسرے راوی کے ساتھ تعلق ہے کے نہیں ہے یہ ملاقات کی ہے یہ اہم اثر ہیں بلکل یہ بڑے چھوٹے سائز کے اندر جو انہیں یہ الہامی چیز ہی سمجھ دیجئے امام اعظم نومان بن صاحب رحمت اللہ کے دور میں اتنا ڈر نہیں تھا ان چیزوں کیوں کہ آپ کے پاس تو اہادیات ہیں کیوں ایک آدمی ہے وہ دور ہی ایسا ہے کہ خیر القرون کرنی سم اللہ زینہ یلونا سم اللہ زینہ یلونا میں آپ کو برکت کے لیے ایک سنا دو اہادیات میں سے ایک سنا دو سنیے میرے لئے یہ بھی باعث برکت ہے یہ بسم اللہ الرحمن مہین امام اعظم ابنیف رحمت اللہ نے ابا معاویہ عبداللہ بن عبی اوفا سے سنا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا من بنا للہ مسجدا ولو کمف حس قطات بناللہ لہو بیتا فی الجنت اللہ حکم سولہ اہادیات میں سے ایک ایک واسطہ بس سولہ اہادیات ہے آپ کی ایک واسطہ ہے بس یہ امام اعظم یہ بیچ میں ایک واسطہ اور یہ حضور کا فرما امام اعظم نومان بن ثابت ابو نیف رحمت اللہ کے پیروکار وفق کے اندر خوش نصیب ہو تم لو کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے شگردوں کے شگرد ہیں یہ سعادت کسی کو حاصل نہیں امام بخاری رحمت اللہ چونکہ امام اعظم کے وسال سے چوالی سال بیت پیدا ہوئے آپ کے پاس بھی وحدان حدیث نہیں ہیں تو اب آپ بتائیں محدثین میں سب سے افضل کون ہوئے امام بخاری یا آپ کے استادوں کے استاد امام اعظم نومان بن ثابت یہ کچھ تھوڑا سا ٹیبیکل ہو گیا لیکن آپ کو ولی بننے کے لئے حدیث پر عمل ضروری ہے اتی اللہ واتی الرسول اس کے لئے حدیث کی کتاب ہو ضروری کوئی ولی ہے کامل قرآن اور حدیث کی تباہ کے بغیر نہیں بن سکتا لیکن یہاں حیران کن ایک بات یہ ہے بات تھوڑی سی مدرسے میں چلی گی نا تو کوئی بات نہیں برداشت کر لیئے کہ خان کا بھی مدرسہ ہی ہوتا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام اعظم بنیفر رحمت اللہ سی روایت کیوں نہیں لی جب امام اعظم کے پاس ہوا دی آتا ہے امام اعظم صحابہ کو ملے ہیں امام بخاری امام اعظم کے شگردوں کے شگردوں کے شگرد ہیں تو پھر ان سے حدیث کیوں نہیں لی ان سے بھی حدیث لیتے ہیں تو ایک بات سن لیجی حدیث نہ لینے کی وجہ یہ نہیں اگر یہ وجہ ہے تو پھر اعتراض ہوگا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امام شعفی سے حدیث کیوں نہیں لی چلا وہ تو مضبوط ہے نا سکہ ہے نا مجدد ہے امام ہے کئی کتب اور غوث اور عبدال ان کے فالور ہیں ان سے حدیث کیوں نہیں لی اور پھر چلو انہیں چھوڑی امام احمد بن حمل کے پاس آٹھ مرتبہ گئے ہیں امام بخاری جب بھی کبھی بغداد گئے ہیں ان کے پاس ٹھائرتے تھے ان سے بھی بلا واسطہ ایک ہی حدیث لی ہیں سیکھوں حدیثیں ان سے سمات کی ہیں کئی مسائل کے اوپر ڈسکس ہوتی تھی آپ کے استاد ہیں کیوں نہیں حدیث لی بہت زیادہ کیوں نہیں کیا وہ بھی کمزور و ضعیف تھے بل واسطہ تو ہیں بلا واسطہ ایک ہی کتاب النکاہ میں ہے وہ حدیث مبارکہ اور وہ بھی موقوف ہے چلو یہ سے بھی چھوڑیے امام بخاری تو سیکھا ہے نا ان جیسا تو کوئی بندہ نہیں ہوگا علم میں بھی اور عمل میں بھی یہ کس کے استاد ہیں امام مسلم کے امام مسلم نے ایک حدیث نہیں لی امام بخاری کی اپنی کتاب کی اندر اللہ اکبر جلال جاندہ تو اولیاء بننے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آدمی چپ کر جائے اور اس کو علم نہ آتا ہو ولی کامل پیر میلی رشا رحمہ اللہ کتنے بڑے مجدد ہیں لیکن زبردست رائٹر اور زبردست کالر تو آپ نے تصویم میں جانا ہے تو علم بھی ضروری ہے اور یہ بھی بڑا ضروری ہے تاکہ آپ فرقہ ورائیت پھیلانے والوں اور دہشتگردوں کو جواب دے سکیں جو مزارات کو گراتے ہیں امام مسلم باوجود اس بات کے کہ آپ ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں ان کی پہشانی چوم رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امام مجھے اجازت دے جمعہ ترے پہنچ چومو حدیث اکنی لی سنی سینکڑوں لی کوئی نہیں بیان نہیں کی تو پھر تو آج آپ سن لیجئے امام مخانی رحمت اللہ علیہ نے امام آزم سے حدیث اس نے یہ لی نہیں کہ آپ کے جو مسائل تھے اور عقیدہ تھا وہ امام آزم سے میچ نہیں کرتا تھا تو ایمان عمل کا بھی نام ہے صرف اقرار کا نام نہیں ہے تو اگر کوئی آدمی عمل نہیں کرتا تو وہ مسلمانی نہیں ہے یہ نتیجہ نکلتا اور اسی لئے آپ نے کتاب الامان کے اندر آپ باپ دیکھئے سارے باپ آپ کے اسی دلائل کے اوپر ہی امان بڑھتا ہے امان کم ہوتا ہے حج بھی امان ہے یہ بھی امان ہے وہ امان ہر عمل کو امان کے اندر اٹیچ کر آؤ انہوں نے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک زبردست صوفی ہیں حابد ہیں آپ نے پوری زندگی کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے سنانے لکھنے لکھانے میں گزار دی آپ کی پوری زندگی تاکہ میں بتاؤں ان کو کہ جو بخاری پڑھنے والے ہیں جو کتابیں پڑھنے والے ہیں جو علم پڑھنے والے ہیں جو مدرسہ میں جانے والے ہیں جو دیکھیں کہ یہ عالم بعمل ہوتے تھے اب ذرا سنیں امام بخاری کے بارے میں کیا خواہل ہوگا اگر آنکھیں مند کر کے سوچئے تو سی امام مسلم جیسا آدمی اگر ان کے پہنچ امنے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے تو بخارہ میں عالم کیا ہوگا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اللہ حکم حاکم کی کیا عزت ہوگی جو امام بخاری رحمت اللہ کی لیکن آپ نے اپنے طلباء کو ساتھ لیا لیکن ان لگے چلو جارہا ہو سرائے ایک بنا دیں سرائے ان میںز ہوٹل جیسے آج کل ہوٹل ہوتے ہیں یار مسافر آتے ہیں تو ان کے رہنے کیلئے کی جگہ بنا دیں آپ نے اپنے طلباء کو لیا خدام کو لیا جا کے بنانے لگے اور خود بھی شامل ہوگا خود بھی شامل ہوگا خود ہنٹے لگا رہے ہیں خود کام کر رہے ہیں شاکرد آجے بڑھ کے کہنے کا حضور مجھے دیجئے میں گھرہ لگاؤں میں ہنٹے لگاؤں میں پتھر لگاؤں فرما لگے نہیں یہ تکلیف مجھے نفع بخشے کی قیامت کے دی تقریباً سو کے قریب بندے ہوگے جب ساروں کو دیکھا تو اور بھی آگے سرائے ان بنانے لگے بنا رہے ہیں تو آپ نے ایک گھائے کا حکم دیا کہ گھائے کو زبا کیا جائے پینتیس کلو گرام جو ہے وہ آٹا منگوایا گیا روٹییں پکیں اس کے سو بندہ تھا جب آپ بنا رہے تھے بعد میں زیادہ ہو گئے اور جو ظاہر ہے جبکہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ گھائے پک رہی ہے اتنی روٹییں آگئی ہیں تو اب ہم بھی چل دیں روٹی کھاتے زیادہ ہو گئے لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت ہے کہ سو کے لئے کھانا بنایا تھا پورا گھوں آ گیا کھانا سب کھا گئے کھانا کم نہیں پڑا یہ ہے ایک صوفی کا عمل دوسروں کا خیال رکھنا یہ تصوف کا اہم سبق ہے صوفی جو ہوتا ہے وہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے وہ کسی کی زمینوں پر قبضہ نہیں کرتا وہ کسی کو دکھ نہیں دیتا وہ خود بھوکا رہتا ہے خان کھا میں روٹی دوسروں کو کھلاتا ہے تو دوسروں کا خیال رکھنا یہ تصوف کا تو یہ چیز ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ میں دیکھتے حدیث کے لئے مختلف ممالک آپ دورہ کرتے تھے اور آپ کے ساتھ بندے ہوتے تھے شگرد بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے ایک مرتبہ کہیں آپ جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھی جو آپ رستے میں لکھتے جاتے تھے ایک جگہ آپ رکھے تو آپ کو رات کو اٹھ کر پندرہ مرتبہ دیا جلانا پڑا پندرہ مرتبہ اس کو بجایا پندرہ مرتبہ اپنے مصابتہ دیکھا وہ بار بار یاد آ جاتی کچھ چیز ہے وہاں لکھ دوں میں خود میرے ساتھ ایسا ہوتا میں لیٹتا ہوں بند کر کے پھر اٹھ جاتا ہوں پھر لکھنے لگ جاتا ہوں پھر کچھ چیز یاد آتی پھر لکھنے لگ جاتا ہوں کیونکہ وہ چیز اس وقت نکل گی تو دوبارہ آتے ہوئے اس سے دیر لگے گی ہم اٹھے لکھیں پھر لکھی صبح اٹھ کے تذکرہ کرنے لگے نیند خراب نہ یار یہ لوگ کدھر گئے ہیں یہ کہاں ہیں یہ لوگ تیری نیند نہ خراب ہو جائے کیونکہ جوان آدمی گہرے ہیں ہم تو گڑے ہیں سخاوت تصوف کے اندر یہ اہم رکن ہے ولی سخی ہوگا ولی بخیل نہیں ہوتا اور اگر آپ دیکھو کہ کوئی آدمی ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے بخیل ہر جو اس ہے وہ ولی نہیں ہے ولی سخی ہوتا ہے اس کے پاس جو آئے گا وہ پہلے دوسروں کو دے گا میرا نبی کیا سکھا گیا تھا آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کے چھالے دیکھنے کے باوجود غلام نہیں دیا بیٹی کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں بی بی فاطمہ کے اور مانگ رہی ہیں کہ اببہ حضور کوئی غلام دے دو کہاں گا بیٹی دوسروں کو کیسے چھوڑ دو دوسروں کو کیسے چھوڑ دو ان کو زیادہ ضرورت ہے بیٹی تجھے میں ایک چیز بتا دیتا ہوں جب تو دن کو کام کر کے تھک جائے بستر پہ لیٹے سبحان اللہ پڑھ لیا کر تیتیس مرتبہ تیتیس مرتبہ اللہ حمدلیلہ پڑھ لیا کر اور چوتیس مرتبہ اللہ حکبر پڑھ لیا کر اللہ تعالیٰ تیری تھکاوت کو دور کرتا ہے یہ اسلام کدھر ہے یہ اسلام کہاں ہے یہ صوفی سکھاتے ہیں صوفی یہ سکھاتے ہیں جس کے اندر آپ کو بخیلی نظر آئے اسے ہٹ جاؤ وہ صوفی نہیں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس لئے امام شافی رحمت اللہ صحیح کہا جو عالم اگر عالم ولی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ولی نہیں کیونکہ جاہل کو رب اپنا دوست نہیں بناتا سخاوت ولایت اور سخاوت کا چولی دھامن کا ساتھ ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ مال جو ہیں وہ کیسے کرتے ہیں یہ اسے مزاربت کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے کہ پیسے آپ کے ہوتے ہیں مال خرید کے دے دیتے ہیں دوسرے کی محنت ہوتی ہے وہ آدمی پھر جو منافع ہوتا ہے وہ جیسے آپ کی ڈیل ہوتی ہے وہ پھر آگے آپ ایک ایک دن میں تین تین سو دھراہم جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے تھے اور جو آپ کے بزنس سے پیسے آتے تھے وہ سارے پیسے طلاباء علماء غرابہ پہ تقسیم ہوتے تھے وہ سارے ٹوٹل پیسے شادی تو آپ نے کری نہیں تھی سارے پیسے غرابہ پہ طلاباء پہ تقسیم ہوتے تھے جو آپ کے بزنس کے پیسے آتے تھے آپ ٹھیک ٹھیک ہمیر سارے پیسے آپ کے جو ہیں وہ ان پہ خرچ اللہ حکم پر جلد پیسے کی کوئی فکر نہیں ہوتی یہ نہیں ہے کہ آپ پیسوں کے دشمن ہوتے ہیں اولیاء اکرام نہیں پیسہ ہوتے ہیں ان کے بعد لیکن وہ دلچسپی نہیں ہوتی وہ پیسہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ کچھ چیزیں اس کے ذریعے سے نیکی ہوتی ہے اس لیے اس کو رکھو اس کے ذریعے سے آخرت کمائیں گے جیسے چاکو سے زبا کیا جاتا ہے ڈنڈے سے مارا جاتا ہے تو وہ پیسے کو بھی اسی طرح رکھتے ہیں کہ اس سے کچھ چیزیں لی جاتی ہیں آخرت کے لیے تو امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس ایک دفعہ مال آیا تو تاجر آگے کہنے لگے کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں تو اس میں سے پرافٹ آپ کو پانچ ہزار دیرہ مور ہی تھی آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تم صبح کے مال لے جانا تھوڑی دیر کے بعد دوسرے تاجر آگے دوسرا گروپ آگیا وہ جو اس کی پرائس لگا رہا تھا اس میں آپ کو دس ہزار درہم کی پرافٹ ہوتی تھی تو وہ فرما لگے وہ اصل میں بات پتا کیا ہے میں زبان دے بیٹھا اب میں واپس نہیں آسکتا دیکھ رہے آپ یہ ہے صوفی اسے تصوف کہتے ہیں فرما لگے زبان دے چکا میں اب میں بدل نہیں سکتا تو پانچ ہزار کو چھوڑ دیا تو مجاہدہ جو ہوتا ہے یہ تصوف کا بنیادی چیز ہے یہ نفس امارہ کو مارنا ہے دنیا کی محبت نکل جائے وہ طریقے اختیار کرنے ہیں امام بخاری رحمت اللہ کیا نے مجاہدہ کیا مجاہدہ کیسے کیا سلو خواہشات کو مارا نفس امارہ کو مارا اور جو سب سے زیادہ اسے دباتی ہے چیز وہ بھوکا رہنا ہے امام بخاری رحمت اللہ کی خوراک کیا ہوتی دی چلیے بتائی اتنا امیر آدمی ہے تین سو تین سو درم تین تین سو درم روزانہ کے صدقہ کر رہا ہے کیا کھاتا ہوگا خوراک کے بارے میں سوچیے ذرا میں بتاؤں ایک بادام یا دو بادام یہ ٹوٹل چوبیس گھنٹے کی خوراک ہے امام بخاری کی ایک بادام یا دو بادام اور کبھی بادام نہیں ملتے تو سوکی روٹی کے ٹکڑے کھا کے گزارہ کیا یہ آپ کی ٹوٹل ساری زندگی خوراک رہی ہے سالن کو ہاتھ نہیں لگایا چالیس سال تک آپ جب بیمار ہو گئے تو عطبہ نے جب آ کر آپ کو چک کیا تو عطبہ کہنے لگے کہ یہ آدمی کی انتڑییں سوک چکی ہیں اس وجہ سے کہ اس نے سوکی روٹییں پتہ نہیں کتنے سالوں کھائی ہیں تو امام بخاری فرمان لگے ہاں چالیس سال سے میں نے سالن کو ہاتھ نہیں لگایا میں سوکی روٹییں کھاتا رہا ہوں لو یہ ہے آپ کوئی اعتراض اگر کرتا ہے وہ سوفی جو ہیں وہ روٹی بہت کم کھاتے تھے وہ اتنے روزے رکھتے تھے بھوکے رہتے تھے یہ مجاہدہ تو امام بخاری پر کیا اعتراض کہ چالیس سال تک سالن کو ہاتھ نے لگا سوکی روٹی کے ٹکڑے کھائے ہیں تو اللہ کے بندوں پر ازمائش تو آتی ہے کس میں ازمائش نہیں آئی اللہ تعالی جس کا درجہ بڑھانا چاہتا ہے جس کو پختہ کرنا چاہتا ہے جسے مقام دینا چاہتا ہے اسے پھر تکلیف دے کے ٹھوک بجا کے پھر اسے دیکھتا ہے آپ لوگ بھی تو اپنے برطن کو آگ کی گرمی دے کر ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو نا پکا کرتے ہو تو اللہ بھی پکا کرتے ہو دو سو پچاس ہجری کی بات ہے کہ آپ کی عمر چھپن سال تھی آپ نیشاپور میں چلے گئے نیشاپور وہاں کے لوگوں نے دو تین منزلیں آگے بڑھ کر تب منزلیں ہوتی تھی آدمی ادھر رکا ادھر رکا ادھر رکا کا استقبال کیا نیشاپور والوں نے محدی سے نیشاپور محمد بن جہیہ زہلی پیش پیش تھے امام بہاری رحمت اللہ علیہ کا درس شروع ہو گیا اور جب امام بہاری رحمت اللہ علیہ کا درس شروع ہوا باقی سب کے مدرسے خالی ہو گئے اب نیشاپور کے اندر ہے یہ تو نہیں نا کہ سارا وہاں ہوت کا عالم تھا بڑے بڑے محدیس تھے وہاں سارے طلابہ بھاگ کر امام بہاری کے لیکچر میں آگے ایک دن دو دن تین دن تین دن گزر گئے سب کے مدرسوں میں ہو کا عالم کوئی بندہ نہیں ہے سب سن رہے ہیں تو امام بہاری کو سن رہے ہیں تو یہاں تصوف کی ضرورت پڑتی ہے اب اگر امام بہاری کو سن رہے ہیں تو حدیثی کو تو سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے سننے کی ہے تو جانے دو لیکن نہیں انہوں نے کہا بھئی کچھ یہ تو بڑا مسئلہ ہے امام بہاری تو چھانگے کیا کریں کہا چلو کسی بندے کو لے کر آؤ ایک بندے کو اٹھایا یہ بندے اکثر مجمع میں شرارت بازی کے لیے آتے ہیں خدا تعالی ان کو ہدایت دے وہ بندہ اس کو کیا سکھایا کہنے لگے کہ تم کھڑے ہو کر صرف وہی مسئلے پوچھنا کہ جو امام بہاری کے اختلافی مسائل ہیں تم نے بس اسی کا سوال کرنا ہے تو جب یہ جواب دیں گے تو بیچ میں دو تین بندے تیری ساتھ تعید کریں انہوں نے غلط کہا انہوں نے غلط کہا بس شور برپا ہو جائے گا تو ہم نے آگے پوری ٹیم پہنا لی ہوئی ہے چلو اب وہ بندہ کھڑا ہوا اس دور کے اندر ایک سوال چل رہا تھا وہ سوال کیا تھا کچھ سوال ہوتے ہیں وہ بڑے مشہور ہوتے ہیں جہاں جاؤں وہی چلتے ہیں جیسے میں امریکہ میں جب مختلف سٹیٹ میں جاتا ہوں یہی سوال پوچھتے ہیں مارگج کے بارے میں کیا ہے کنوینین سٹور پہ کام کر سکتے ہیں یہاں شراب جو ہیں وہ بھیج سکتے ہیں جی چاند کا مسئلہ کیا یہ بڑے مسئلے مشہور ہیں یہ سارے وہ اگلے کو بھی پتا ہوتا ہے لیکن چیزے لے رہا ہوتا ہو تو کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو مشہور ہو جاتے ہیں اس دور میں جو سوال مشہور تھا وہ یہ تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے اس دور میں یہ مشہور تھا کیوں کہ اباسی دور کی اندر موتازلہ کا اثر و رسوخ ہوا اس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو بھی مار پڑی وہ بندہ کھڑا ہویا امام بخاری سے پوچھنے لگا قرآن مخلوق ہے کہ نہیں آپ نے موہدر کر لیا کہتا جی قرآن مخلوق ہے کہ نہیں آپ نے موہدر کر لیا پھر وہ قرآن مخلوق شرارت بازی ہے جب وہ جواب نہیں دے رہے تو چھوک کر جو جب اس نے اسرار کیا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے قرآن اللہ کا کلام غیر مخلوق اور بندوں کی افعال مخلوق ہیں اور امتحان لینا بیدت ہے امام بخاری نے کہہ دیا کہ قرآن کی الفاظ جو ہیں وہ مخلوق ہیں قرآن کی الفاظ جو ہیں وہ مخلوق ہیں قرآن کی تلاوت جو ہے وہ مخلوق ہے لو جی وہ شور برپا ہو گیا اور یہ شور برپا ہونا تھا تو پھر کیا ہوا کہ محمد بن یحیز زہلی نے کہہ دیا یہ شخص اس شہر میں نہیں رہ سکتا اب ان کا وہاں بڑا اثر و رسوک تھا نشاپور کی اندر آپ لوکل مولوی تھے تو امام مسلم اکیلے رہ گئے اور احمد رہ گئے یہ دو جو تھے یہ دو رہ گئے تو باقی سب کے سب نے آپ کا حلقہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جب چھوڑ دیا تو آپ ان کے پاس تشریف لائے حضرت احمد رحمت اللہ علیہ آگے کہنے لگے حضور اس شخص کا بہت اثر و رسو ہے آپ یہاں سے چلے جائیے یہ چوتھا دن تھا پانچوے دن امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر جللہ شان و پانچوہ دن ہوا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نشاپور میں نہ بڑا عالم بننے آیا نہ حاکم بننے آیا یہ سب حسد کی وجہ سے ان لوگوں نے کیا ہے میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں گا آپ نے ڈاڑی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے اپنی مٹھی میں پکڑے تو پتا یہ چلا کہ امام جو ہیں ان کی ڈاڑی جو ہے وہ ایک آدھی انچ یا ایک انچ کی نہیں تھی آپ کی ڈاڑی جو ہے وہ مٹھی تھی تب ہی مٹھی میں آئی تو یہ حدیثوں کا امام جس کو چھے لاکھ حدیثیں یاد تھی اسے معلوم تھا کہ ڈاڑی کتنی ہونی چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو تو اس لیے مرضیوں جتنی جو ڈاڑی ہوتی ہے وہ ڈاڑی اس طرح کی ہوتی اس کی آپ کو منشانی بتا دوں وہ ایسے لگتا دور سے اگر دیکھتا یوں لگتا کسی چیز کو جیسے چیونٹی ہیں چمٹی ہوئی ہیں وہ اس طرح کی ڈاڑی ہوتی ہے وہ حضور کی سنت ہر کی ذنی ہوتی وہ مرضیوں کی اب جتنے بھی بخاری کو ماننے والے ہیں بخاری شریف بخاری شریف بخاری شریف ان کی جا کے ڈاڑییں دیکھ لو یا تو لائنیں لگی ہوگی ٹیک کر کے لائن ہوگی ادھر سے گئی ہوگی چھوٹی سی ڈاڑی ہوگی مرضیوں کی طرح ہوگی یا بالکل آدھی انچ یا ایک انچ ہوگی ڈاڑی اسے ڈاڑی نہیں کہتے وہ ایک دھوکہ ہے اور دل کو جھوٹی تسلی ہے ڈاڑی امام بخاری رحم اللہ نے اپنی مٹھی میں ڈاڑی پکڑی جسے امام آزم فرماتے ہیں کہ چار انگل جو ہے یہ واجب ہے بخارہ میں وہاں سے آپ چلے اب آپ نشاپر سے بخارہ کی جانب آپ بڑھے بخارہ کی طرف جب آپ چل پڑے آج کے دور میں اگر کوئی کار کے ذریعے سے بخارہ جاتا ہے نشاپر سے تو آٹھ سو پچیس کلومیٹر جو ہے وہ یہ بنتا ہے آپ کے شہر والوں کو جب ملوم ہوا کہ آپ اپنے واپس وطن میں تشریف لا رہے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ شہر سے باہر آئے باہر آ کر انہوں نے کئی دن پہلے خیمے لگا لی کہ ہمارا امام جو ہے وہ ہمارے شہر میں آ رہا ہے اللہ حکر جلال شاہد ہو وہاں جب خیمے لگا لی آپ تشریف لائے تو لٹرلی تاریخ لکھتی ہے کہ موطی آپ کے اوپر نشاور کیے گئے درہن نشاور کیے گئے آپ کے اوپر اور پھر آپ کو اپنے جو ہے وہ بخارہ میں لے کر گئے تین میل دور آ کر جلوس نکال کر لے کر گئے امام بخاری نے یہ نہیں فرمایا کہ جلوس نکالنا بدت ہے یہ حرام ہے نجاز ہے سوارے لوگ آپ کو جلوس کی شکل میں بخارہ میں لے کر گئے بخارہ میں آپ پہنچے پانچ سال آپ نے جم کر حدیث مبارکہ کا درس دیا نوے ہزار کے قریب جو ہیں وہ آپ کے شگرد جو دنیا میں امام بنے حدیث کے تو حاسدین آپ کو پتا ہے ہر جگہ ہوتے ہیں حاسدین نے جو ہے وہ کان بھرنے شروع کر دی اس دور میں جو بخارہ کے والی تھے وہ عباسی بادشاہ کی طرف سے خالد بن احمد زہلی تھے جب شروع ہوا دو سو چھپن ہجری کا سال شروع ہو گیا یہ سال شروع ہوا تو آپ کے لئے بخارہ والوں نے بھی مشکلات پیدا کرنے شروع کر دی وہ کیوں یہ کئی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ایک نہیں ظاہر ہے کہ جب شہرت عام ہوتی ہے تو حاسدین تو پیدا ہوتے ہیں یہ تو اللہ تعالی خود پیدا کر دیتا ہے وہ تو ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو باہر سے داخل ہوتے ہیں تو بخارہ کے اندر امام بخاری رحمت اللہ کی جو مخالفت ہوئی اس کا ایک انصر وہ نشاپور کے اندر سے بھی آیا تھا وہ کون تھے وہی جو زہالی جو امام تھے ان کا بھی دخل یہاں ہوا ان کے فتاوہ جو تھے وہ یہاں آتے تھے اور وہ وہی چیز یہاں بھی پھیلاتے تھے کہ جناب یہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اسے بھی مخلوق مانتے ہیں کہ قرآن مجید کی الفاظ کو مخلوق مانتے ہیں اب ایک بڑا مسئلہ کیا ہوا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اکٹھی ہو کر بھی ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے بڑا مسئلہ کیا ہوا وہ یہ ہوا کہ جو لوکل ملان تھے انہوں نے کہا بھئی اپنی تو مسئلہ خراب ہو گیا اپنی تو دکان جو ہے وہ بند پڑ رہی ہے بھئی ہمارے پاس تو کوئی آنیرہ پڑھنے کے لیے تو انہوں نے جا کر کان بھرے حاکی میں مخارہ کے حاکی میں مخارہ جو ہے وہ اس وقت خالد بن احمد زہالی ہے اس کے کان بھرے اب دیکھئے مخالفت کے کئی طریقے ہوتے ہیں سب سے بہترین طریقہ جو آج کل چل رہا ہے اور جو بڑے محتاط لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے پہلے جس کی مخالفت کرنی ہے اس کی تعریف کرو تعریف کرنے کے بعد پھر اصل چیز جو ہے وہ بیان کر دو جو تمہاری اصل ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں بھئی آدمی بڑا اچھا ہے اگر یہ برا ہوتا تو یہ تعریف کیوں کرتا تو جبکہ وہ جو تعریف بھی کر رہا ہے وہ بھی خباست کر رہا ہے تو خبیص آدمی کی تعریف جو ہے وہ توہین سے بھی بہتر ہوتی ہے یہ یاد لکھی اب یہ علماء میڈیا جو تھے یہ سارے گئے جا کر جا کے حاکم بخارہ سے کہنے لگے امام بخاری اتنے زبردست امام ہیں دنیا ان کی جو ہے وہ قدر کرتی ہے تو یہ حاکم چاہیے ان کو کہ وہ آپ کو بھی آ کر حدیث پڑھائیں محل کے اندر آئیں آپ پڑھیں اور آپ کے شہزادے پڑھیں آپ کے شہزادوں کو ضرورت ہے کہ وہ یہ علم حاصل کریں تو جو اس دور کے اندر مشہور علم ہوتا ہے ہر آدمی اسے حاصل کرنا چاہتا ہے جیسے دیکھئے آج کے دور کے اندر کون سا علم مشہور ہے کمپیوٹر کا ہر آدمی آئی ٹی ہر آدمی آئی ٹی ہر آدمی آئی ٹی کمپیوٹر کمپیوٹر کیوں یہ مشہور ہے اس دور میں علم الحدیث مشہور تھا تو کہا بھئی آپ کے شہزادے جو ہیں وہ پڑھیں اب اس نے کہا واہ کیا بات کری یہ ہوتے ہیں علماء میڈیا یہ ایسی چیز کو جا کے ٹچ کرتے ہیں جہاں سے وہ ہٹ ہوتے ہیں تو اب حاکم بخارہ نے امام بخاری رحمت اللہ رہ کو میسیج بھیجا کہنے لگے کہ آپ آ کر محل میں میرے بچوں کو پڑھائیں میں بھی حدیث جو ہے وہ سیکھنا چاہتا ہوں اپنا نام بھی بیچ میں ڈال دیا آپ نے پیام بھیجا دیکھو یہ جو حدیث ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے آپ کے بیانات ہیں تو میں عمراء کے در پر جا کر علم کو زلیل نہیں کرنا چاہتا اب جب اس نے یہ کہا تو بڑی بھیجتی ہے حاکم بھی اب علامہ میڈیا پھر داخل ہو گئے کہنے لگے حضور ٹھیک ہے اگر وہ نہیں آتے بات تو بڑی اچھی ہے تو آپ اپنے شہزادوں کو وہاں بھیج دیں اور امام بحاری سے یہ کہہ دیں کہ بھائی ان کو اکیرے پڑھایا کریں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ یہ کام نہیں کریں گے امام بحاری رحمت اللہ علیہ کو حاکم کا میسیج پہنچا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے آپ نہ آئیں تو میرے بچے آپ کے پاس آ جائیں گے جب میں اور میرے بچے آپ سے حدیث سماعت کر رہے ہوں تو اس وقت دربان ہمارے باہر کھڑے رہیں گے کوئی عام آدمی نہیں آئے گا امام بحاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو علم میرے نبی کی میراس ہیں میں کسی ایک کے لیے خاص نہیں کرنا چاہتا جس کا جی چاہتا وہ آئے وہ آگے پڑھے اور سب کے ساتھ تمہیں بیٹھنا پڑے گا بس اب تو کیا ہے اب وہ کام ہو گیا جس کا انتظار تھا علماء میڈیا کو جس کا انتظار تھا یہ علماء میڈیا کیا ہوتے ہیں ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا کچھ لوگ علماء میڈیا کے مراد یہ نہیں ہوتا کہ جو میڈیا کا استعمال کرنے دین کو پھیلنے نہیں علماء میڈیا بھی ہوتے ہیں یہ وہ ہٹ ہونے کے لیے چیزوں کو تچ کرتے رہتے ہیں اور علماء حق کو تنک کرتے رہتے ہیں یہ انہیں میں کہتا ہوں تو یہ لوگ جو ہیں اب یہ کامیاب ہو گئے اب کیا ہوا کہ حاکم نے ان علماء کو کٹھا کر لیا جنہوں نے مشورہ دیا تھا انہوں کو کٹھا کر گیا اب کیا کرنا چاہیے تو پتہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو جب یہ تقریر کر رہے ہوں تو ان مسائل کو چھیڑ دیا جائے جو مسائل اختلافی ہیں اب اختلافی مسائل کی ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ خواہ وہ سچے بھی ہوں اور آپ کے دلائل سچے بھی ہوں عوام تنگ آ جاتی ہے عوام کی اپروچ وہاں تک نہیں ہوتی تو وہ بخلا جاتے ہیں تو اب جو غالب آ جاتا ہے وہ اسی کو سچا سمجھتے ہیں بھلے سے وہ جھوٹا بھی ہو یہ اختلافی مسئلے کی بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ اختلافی مسئلے کے لیے ایک ایسی کفیت اور محول کا ہونا ضروری ہوتا ہے سمجھنے کے لیے کہ جہاں سننے والے خود کو شاگرد سمجھ رہے ہوں اور بتلانے والا استاد ہو اور ایک دوسرے کی نظر میں جو ہے وہ ایک حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہوں تو عام تقریر کے اندر اگر ان مسائل کو چھڑ دیا جائے تو بڑا بھاری پڑ جاتا ہے کچھ طبقے کے لیے تو وہ یہ آل ہوا امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب تقریر شروع کرتے تو اختلافی مسائل بیچ میں کھڑے ہو کر انہوں نے سکھائے ہوتے وہ کھڑے ہو کر شروع کر دیتے اب جب وہ شروع کر دیتے اس سے لوگ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پیچھنے ہٹنے لگے اور مسائل بھی وہ چھڑتے کہ جو لوکل عوام کے مسائل قائد اور ہوتے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اجتہاد اور ہوتا تو اب لوگوں کو یہ سمجھنا آتی تو نتیجہ کیا نکلا عوام خلاف ہونے لگ گئی جب یہ عوام خلاف ہوئی اور اوپر سے نشاپور کا جو ہے محمد بن یحیزوہلی ان کا بھی فتوہ آ گیا یہاں سے آپ کا ایک اجتہاد جو تھا مشتہد اپنا اجتہاد کرتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک اجتہاد نیا تھا وہ یہ سب چیزیں مل کر کیا ہوا کہ علماء نے فتوہ دیا کہ ان کو بخارہ میں نہیں رہنا چاہیے ان کا عقیدہ ہی بلکل ڈیفرنٹ ہے تو جب علماء کے سائن ہوگے تو حاکم نے بخارہ نے زبردستی آپ کو بخارہ سے نکل جانے کا آرڈر دے دیا جب آرڈر دے دیا آرڈر کے وقت آپ کے مو مبارک سے کیا نکلا یہ مقدمہ فتح الباری صفحہ 494 کے اوپر آپ نے ان کے لیے پھر بدعا کی حاکم بخارہ کے لیے علماء میڈیا کے لیے اور یہ جتنے تھے وہ جو اس دور کے جو ہٹ ہونا چاہتے تھے اور حسد کی بنا پر مخالفت کر رہے تھے آپ نے پھر ان کے لیے بھی بدعا کی اور کہا یا اللہ جیسے مجھے بے عزت کیا ویسے ان لوگوں کو اپنی ذات اپنی اولاد اور اپنی اہل کی بے عزتی دکھا وہی ہوا پھر ایک ولی اکامر ایک صوفی ایک ظاہد ایک رابط ایک امام امام ایک حافظ الحدیث کے موں سے جب یہ جملے نکلے وہ جملے پورے ہوئے وہی حاکم بخارہ کہ جس نے آپ کو بخارہ سے نکالا تھا یہ ملوم ہے کہ بخارہ سے کس طرح نکلا اس کے آرڈر بغداد سے جاری ہوئے کہ اس کو معذول کر دیا جائے اس کو گدے کے اوپر بٹھایا جائے بخارہ میں پھیرایا جائے اور بغداد میں اس کو زنجیریں باندھ کر وہاں لائے جائے زنجیریں باندھ کر لائے گا اور قیاد کے اندر یہ مر گیا اور وہ جو ملوی ملنا جو تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے خلاف جو باتیں کر رہے تھے جنہوں نے سازے سے کری تھی اتنے برے برے گندے الزام ان کے اوپر لگے کہ ماہ آپ کو تقریر میں بتا ہی نہیں سکتا سب زلیل اور رسوہ ہوئے اور ان کے بچے اور آگے کئیوں کو بیمارییں لگیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ بخارہ سے جب نکلنے کے آرڈر ہو گئے تو آپ بخارہ سے نکل کر سمرکند کی طرف آپ نے روح کیا سمرکند کے رستے میں خرطنگ ایک شہر آتا ہے کسبہ آتا ہے خرطنگ میں آپ کے رشتہ دار رہتے تھے تو آپ نے فرمایا چلو وہاں رکھتا ہوں وہاں سے آگے سوچتا ہوں کہ سمرکند جانا یا کہیں جانا آپ رستے میں خرطنگ جب پہنچے تو خرطنگ میں آپ اپنے رشتہ داروں کے پاس روک گئے اور یہ ماہر رمضان المبارک ہے دو سو چھپن ہجری کا ماہر رمضان المبارک میں جب آپ یہاں رکھے تو سمرکند والوں کو خبر پہنچی کہ بخاری امام بخاری تشریف لارہے ہیں تو سمرکند میں جو ہے وہ شور بھرپا ہوا اب وہاں بھی کچھ نے مخالفت کی کچھ نے کچھ حاک میں ہوئے لیکن ڈیسائیڈ نہ کر پائے گے بلائیں کہ نہ بلائیں رمضان المبارک جو ہے وہ پورا گزر گیا ہے خرطنگ کے اندر ہی گزر گیا ہے یہاں گزرا تو آخری دن ہے آخری دن جب صبح عید تھی آخری دن جو ہے وہ آپ کو میسیج پہنچا کہ آپ سمرکند جو ہے وہ تشریف لے آئے تو آپ کو ایک کے جو میز بانتے غالب بن جبریل رحمت اللہ علیہ وہ آپ کو لینے کے لئے آئے آپ کو لینے کے لئے آئے تو آپ کو جب خبر ملی تو یکم شوال ہے یکم شوال کو آپ نے امامہ شریف باندھا اللہ اکبر جل اللہ شرح آپ کو بتا ہے کہ امامہ شریف جو ہے ایک تو یہ امامہ ہے یہ جو ترکی باندھتے ہیں مصری باندھتے ہیں یہ امامے نہیں ہیں یہ ٹوپی کی ایک ان کی اپنی بنای ہوئی ایک شکل ہے امامہ شریف جو ہے وہ پگڑی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باندھے تو وہ امامہ شریف باندھا موزے جو ہیں وہ پہنے کپڑے آپ نے پہنے ہاتھ آپ نے پکڑا غالب بن جبریل کا ہاتھ پکڑ کر آپ چلنے لگے بیس قدم ہی پہ مشکل چلے ہوں گے تو آپ کی کمزوری کی وجہ سے سانس آپ کا پھول گئے آپ واپس پلٹے اور لیٹ گئے جب آپ لیٹے تو لیٹتے ساری آپ نے دعائیں کچھ پڑی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کاریم الشریف آپ نے پڑھا پڑھنے کے بعد اسی وقت ہی لیٹتے آپ کی رو جو ہے وہ کفز انسری سے پرواز کر گئی تو عید الفطر کا روز ہے بعد نماز زہر دو سو چھپن ہجری اور دو سو چھپن ہجری کے نو ماہ جو ہیں وہ گزر چکے ہیں آپ کو دفنہ دیا گیا یہ ہفتے کا دن ہے خرطنگ کے اندر ہی اللہ حکم رجلہ شاہد ہو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے جسد انور کو جس جگہ پہ دفنایا گیا آپ کے جسد انور نے ٹچ ہی کیا مسے ہی کیا اس زمین کو تو اس زمین سے خوشبو آنے لگ گئی ایک عجیب قسم کی خوشبو کہ وہ خوشبو وہاں نہیں پائی جاتی ورنہ لوگ پہچان لیتے کہ شاید خرطنگ کے اندر یہ خوشبو پائی جاتی وہ خوشبو وہاں نہیں اور ایسی خوشبو تھی کہ لوگ دیوانے ہو گئے اور آپ کی کرامت سمجھ دی اور آپ کی قبر مبارک کو جب برابر کر دیا گیا یعنی مٹی اوپر ڈال دی تو لوگ اس مٹی کو لے جانے لگے تو اب کیا کیا گیا کہ جو آپ کے چاہنے والے تھے شادی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نہیں کی آپ کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے یوں بار لگا دی لکڑی لیکن لوگ اس کے قریب سے مٹی جو ہے وہ لے جانے لگے اللہ حکم رجل اللہ شانو یعنی اس قبر مبارک کی وجہ سے وہاں بھی خوشبو آتی تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے سال ہو گئے آج ایک ہزار ایک سو پینٹالیس سال ہو گئے ہیں ایک ہزار ایک سو پینٹالیس سال قبل بھی لوگ اولیاء اکرام کی قبروں پر جایا کرتے تھے وہاں جا کر برکت لیا کرتے تھے بتائیے کیا ایک ہزار ایک سو پینٹالیس سال پہلے خرطنگ کے اندر ہندو رہتے تھے آپ بھی بتا دیجئے ہندو رہتے تھے کیا ہندووں کا اثر پڑا امام بخاری پر امام بخاری کے چانے والوں پر ہندووں کا اثر پڑا جو انہوں نے قبر بنا دی سارے مسلمان تھے وہ سب مسلمان تھے یہ نیشہ پر مسلمانوں کا مرکز بخارہ مسلمانوں کا مرکز سمرکن مسلمانوں کا مرکز تو ایک ہزار ایک سو پینٹالیس سال قبل بھی وہاں جو ہیں وہ قبریں ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور برکت حاصل کر رہے ہیں تو عرض آپ سے یہ کرنا چاہوں گا دیکھو اولیاء کی تعظیم کرنا توہین مت کرنا اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی توہین بھی انتہائی بھری ہوتی ہے آپ اگر کبھی جائیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر میں آج اگر آپ جائیں تو ازبکستان ملک کا نام ہے تو خرطنگ میں جب سمرکن میں آتا ہے خرطنگ بخارہ میں نہیں آتا سمرکن میں آتا ہے تو آپ جب وہاں اتریں تو آپ کو بہت خوبصورت کمپلیکس نظر آئے گا وہ کمپلیکس کے اندر آپ سیر کیجئے آپ کو کافی چیزیں نظر آئیں گی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو قبر آپ کو نظر آئے گی وہ بڑا سا ایک پتھر ہے جو آپ کو قبر کی طرح دکھے گا وہ قبر نہیں ہے آپ کی اصل میں آپ کی قبر جو ہے وہ نیچے ہے تو آپ کو نیچے جانا پڑے گا لیکن وہ عام آدمی کے لیے نہیں کھولتے عام لوگ جو ہیں وہ فاتحہ اوپر پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں وہ نیچے جو ہے وہ میڈیا ٹی وی میڈیا اگر آپ ٹی وی آ کے ہیں آپ کے پاس آئی ڈی ہے تو آپ بتائیں کہ میں ٹی وی سے ہوں تو ٹی وی یا بڑے بڑے کوئی سکولر ہوتے ہیں تو ان کے لیے وہ کھول دیتے ہیں نیچے آپ جائیں گے نیچے جب جائیں گے تو یوں ایک بینچ بنا ہوا ہے کرسی ہیں وہاں لوگ بیٹھ کر جو ہے وہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو امام بحاری رحمت اللہ کی قبرین بر جو ہے وہ نیچے اسی طرح جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں بہت سارے ہیں ان کی اصل قبریں جو ہیں وہ نیچے ہیں اوپر جو ہے وہ تعویز بنا دیا گیا امام بحاری رحمت اللہ کی قبرین بر جو ہے سے دعا مانگنا یہ حرام شرق بدت نہیں ہے ہاں سیاسی پولیسی ہو سکتی ہے تو اب جب سمرکند میں دعا مانگنے اللہ سے نماز استذکا پڑھ رہے بارش نہیں ہو رہی تو کسی نے کہا بھئی جاؤ اللہ سے مانگو لیکن اس جگہ پہ جہاں امام بخاری ہیں امام بخاری کے وسیلے سے اللہ سے مانگو اللہ تعالیٰ تمہیں بارش عطا فرما دے گا تو تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ خرطنگ میں آگئے سمرکند سے خرطنگ میں آ کر انہوں نے پھر دعا مانگیا اللہ امام بخاری رحمت اللہ کے صدقے سے بارش نازل فرما دعا مکمل کر کے ہٹے اتنی زور کی بارش ہوئی کہ سات دن تک سمرکند کے لوگ واپس نہیں جا سکے خرطنگ سے خرطنگ سے واپس نہیں جا سکے اللہ اکبر جللہ شانو یہ ہیں امام بخاری رحمت اللہ اللہ تعالیٰ میں نے ان کو بیان کیا اس لیے کہ آپ جب تصوف میں جانا چاہو تو یہ یاد رکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کے بغیر آپ تصوف میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور تصوف میں اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو حدیث کا ضرورت ضرور پڑے گی قرآن کی اور حدیث کی اور امام بخاری کی کتاب بھی آپ کے لیے لا عمل ہوگی پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے اجازت دیجئے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين